یا بنو فاطمہ بنتِ اسد قابدِ پاسِ ٹرپے قربان جاوہ علی علیہ السلام دے ظہور دے تمام تو ربِ اکبر نے پہلے دو نبیوں تو اپنا گھر بڑھوا کے اونا تے احسان کیتا اے میرا توڑے ہوتے کرامے کہ میں تو انو علی علیہ السلام دے ظہور دی جگہ دی سعادت تعمیر کیتی ہے قبیلہ بنو حاشم دے اکیل مرد اب باہو سبنِ عبد المطلب روایت کریں دن میں کوئی سرداران دے نال سینِ حرم وچ میں بے گپتگوہ کیا ڈٹھائے میری اکھانِ کائناہ ادھا ایسا خوبصورت منظر ڈٹھائے جنو ویکھن تو باہد کہیں ہور چیز نو ویکھن تے دل نہیں کریں دا میں کیا ڈٹھائے نازم المملکتِ علائیہ دیں نازم الامور دی ملکہِ نورانیا خرامہ خرامہ قابضِ پاسے ہی میں روا دواسی جو میں بادشاہ ویندے گھر بادشاہ ویندے اے ادھائے بی بی قابضِ نزدیک آئیے مخدومہِ عصمت دی زبانِ صداقتوں ادا ہونڈ والے کچھ ایسے الفاظ میرے پردہِ سماعتے ٹکرائن جنہاں میری دل دی بصیرت دے چراغ روشن کی تن بی بی قابضِ نزدیک آئیے بی بی نہ سجے ویکھے آئے نہ خبے ویکھے نہ اٹھے ویکھے نہ زمین دے پاسے ویکھے بلا تشبیح ایم دعا دے حد چائن بی بی عدیہ مالک الملک اس گھر دے حقیقی مالک میں تیری امانت دے نال تیری بارگاچ حاضرہ میں تیری امانت دے نال تیری بارگاچ حاضرہ تنو واسطہ تمام انبیاء دے مشکل کو شادہ تنو واسطہ آدم دے مشکل کو شادہ تنو واسطہ نو دے مشکل کو شادہ تنوباستہ ابراہیم دے مشکل کونی سو جنرلیٹر کونی سلوات سارے حضرات بلک پار لو برمحمد وعالی محمد بلاندار سلام کسیدہ ہوں میں پڑھنے ہیں اگر میں توڑا میزاج بنالا آگیا سلوات سارے حضرات ملک پھڑھ انویں ٹھیک ہو گئے لئے بی بی قابد ندیق آئیے آواز دے کے اندیاء مالک الملک از گھر دے حقیقی مالک تنواستہ تمام انبیام دے مشکل تنواستہ آدم دے مشکل تنواستہ نو دے مشکل تنواستہ ابراہیم دے مشکل میری مشکل حل کر دے ایک جملہ میں ویکنے کتنے بینیاد ہو کتنے بیدار ہو بی بی فرمان دیئے میرا خالق تنواستہ اس نور دا جیڑا تنہائی جبائے کی تیری آیات پڑھ پڑھ کے من سنا دے کدے آدم دا قصہ کدے نو دی کہانی کدے ابراہیم دی کہانی میری مشکل آسان کر دے بی بی فرمان دیئے میرا خالق میرا مالک تنواستہ اس علم دے دروازے دا میرے دے اپنے گھر دے دروازے کھول دے اب باؤس ابن عبد المطلبہ دن اجا بی بی دی دعا دے جملے ختم نہیں ہوئے دیوار کعبہ بی بی دے قدمہ چھوچھ گئیے آج دے کہان دیئے بسم اللہ کلے امان دی مومنہ ما آج میری تعمیر دا مقصد پورا ہو گیا ہے اسد دی مانے آخری جملہ کسیدہ پڑھن لگا اسد دی مانے اسد دی دینے قابے دے اندر قدم رکھیا علی علیہ السلام نو قابے دے اندر بھیج کے اللہ نے قیامت تک کامن والے انسانہ تھے اے واضح کر دیتا ہے ڈاکٹر صاحب اچھاں تساں جم دے ہاں اینہ دا ظاہور ہوندہ ہے جتھے اسی جم ہی ہیں اس جگہ نو دھو دھو کے پاک ہی تجھن دے جتھے امیر المومنین آن او تو سجدہ کریں تیرے دل دی نجاست دور ہوندی ہے سلواؤ سارے ادرات مل کے پڑھ لوں میں خان صاحب اتنا سریلہ تھے نہیں لیکن محبت دینا لے ایک قصیدہ میں پڑھنا ہے بلکہ دو قصیدے پڑھنا ہے اس تو بار ڈاکٹر صاحب میں ٹیم دینا ہے سلواؤ سارے ادرات مل کے پڑھ لوں اسیہ نصری ذا کرتے ہیں نصری ذا کر صرف گلہ کر دینا لیکن آج میں قصیدہ پڑھنا ہے تے تسی دعا کرنی ہے سلواؤ سارے ادرات مل کے پڑھ لوں سلواؤ سارے ادرات مل کے پڑھ لوں قسم کی بریادی جی میں قاب اندر اے آیا یا علیہی پہ دوہا یا گیا نے قسم کی بریادی جی میں قاب اندر اے آیا یا علیہی پہ دوہا یا گیا نے امران دے چند دیا خوشیاں جگتے نبیان تو وعد کے منایا گیا نے قسم کی بریادی سلواؤں تیرہ رجب نو امیر المومنین ظہور فرمائے سولہ رجب نو اللہ در رسول آئے امیر المومنین نو بلہ تشبیح میں حطان تے چاہے یا علیہی کوئی سناو علیہی آکے آئے نبی دے حطان دے اے ناچوں کتاباں چونکے ری سناو اے ناچوں کتاباں چونکے ری سناو اس دن تو دوے جہاں بسی ہو گل پہ سوچ دینے رکھ سر تے باوا کر گل اندے سامنے یا تے لکھیاں گیا نے یا اندے ہتھوں لکھایاں گیا نے قسم کی بریادی سلوہ تُو بے خوف آ جاتے سوچیں ذرا نہیں تُو ہے در دمائے تُو بے خوف آ جاتے سوچیں ذرا نہیں تُو ہے در دمائے تُو ہے سا دیمانے تیرے لال کی تے نوا دار بنایا جے اندر نہاں تا عزت میرا دی قسم کی بریادی سلوہ آخری کسیدہ اور اس تو بعد میں ڈاکٹر صاحب نو ٹیم دین لگا میرا دل لے کوئی تھوڑا جاں محاول بانجے خان صاحب غزارش ہے کہ ایک کسیدہ بڑا مشکل ہے کیوں پرانا بندہ انتے پرانا کسیدہ ہے ٹھیک ہے میں کوشش کراناں تھا کہ پورا ہو جے اگر نہ ہوئے تے میں ماذرت چاہناں کیوں کہ اسی نصری دا کراناں تے اسی دوڑے دے دا کراناں تے باقی سن پتہ نہیں لیکن محبت علیم ان پڑھا رہی ہے سلوات سارے حضرات مل کے بارے اللہ حمال صلی اللہ علیہ وسلم اے باؤں دن نا دی ہے گلے اے باؤں دن نا دی ہے گلے کساوی قرآنی شہر مکہ دے اندر نندر وے کانی باؤں دن نا دی ہے گلے سلوات اللہ دے رسول محراج تے گین واپس آئین اصحاب دا مجمع پوچھے یا رسول اللہ تُسی محراج تے گئے ہو کیا ڈٹھائے اللہ دے رسول دی زبان اتھر متحرک ہوئی ہے فرمائے رب نے بولایا میں نوں ارش برین تے ایلی نوں میں چھڑ گیا فرش زمین تے فرش زمین تے پردے جوں ہاتھیں ڈٹھا مندری سنجانی میرے نال گلے بات ہوئی ایلی دی زبانی باؤں دن نا دی ہے گلے سلوات 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 رب نے بولایا میں نوں ارش برین تے ایلی نوں میں چھڑ گیا فرش زمین تے فرش زمین تے پردے جوں ہاتھیں ڈٹھا مندری سنجانی میرے نال گلے بات ہوئی ایلی دی زبانی باؤں دن نا دی ہے گلے آخری شیرت اپنے بران وقت دے سلوات 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 رب نے نساری دیتے رب نے جہان دے دوان رب سودا گیتا نبی دے مکان تے نبی دے مکان تے نبی دے جو تے مردی دے جا گردی کہانی نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے سنگت پرانی باؤں دن نا دے گلے سلوات نرہ حیدری یا اللہ محمد وعال محمد صدقے میرے اس عزیز بیٹے علی امراندہ اجشن پاک سجایا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرما رزق کثیر عطا فرما سختیاں و پرشانیاں دور فرما اللہم صلی اللہ محمد محمد ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے زاکر علی بیت جناب زاکر علی نواز شاکر صاحب پڑھیں گے جتنے مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں جشن پاک کا بقید آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ شاہ جی نے بہت اچھا پڑھا اور اب آپ کے سامنے زاکر علی بیت علی نواز شاکر صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ یا رسول اللہ نعرہِ رسالہ یا رسول اللہ نعرہِ حیدری سردری یا رسول اللہ مالک تانو زندگیاں تے سیتہ دی بھند تے جڑے بندے بار ہائے نہیں انہا کے بھی اپیل ہے کہ آجو چلو جشن پاک دی رونک بن جاؤ زندگی تے پتہ کوئی نہیں ہے جی تے دعاِ زہورِ امامِ زمان علیہِ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے مولا قائنات دے مشکل کشا دی آج آمد دا دینے اسے آمد دا واسطہ ہی اپنے اصلی وارث اور حقیقی وارث دا جلد ظہور دا فرپا دنیا دے بڑے ایسی بڑے ویکھے دنیا دے بنایاں دیاں لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں ایک واری اپنے اتھان دا بنایا ہویا پی جو دنیا نو دسیے جو اصل جڑا او دا بنایا ہے وہ جا ہوں دے زیارت کری تیرے بڑے ہوئے دا اتھے لڑائیاں کوئی نہیں ہے بھی اتھے چگڑے کوئی نہیں اتھے ہونے اوہ دا اے کر لو اے کر لو جڑے ساڑے بڑے ہوئے دے جڑا تیرہ بڑے ہیں اوہ دے کوئی موڑ دی سکتا تاکہ حق حق ہو جے باطل باطل ہو جانے مالک اس پاک امام دا صدقہ بادشاہ دی آمد دا صدقہ اے عمران بھائی دا خرج اخراجات وڑا ٹورایا میرے وارث اپنے بارگاچ قبول تو مرضور فرماوے صلوات کوچھے آواز نہ پڑو مجلس دی ابتدا دے وچ میں دعائی آئی دعا مقدارانا جس دے وچ تو انہوں شامل کرنا چاہنا جس نے چار سترہ دعا دیا لکھی آنے اسے دے صدقہ مالک ادھے درجات بلد کر دی تو ہے جناب تھی اجازت جو شروع کری ہے کبلہ صاحب اصل وچے جشن سنیا نہیں جانتا جشن منایا جانتا ہے ٹھیک ہے نا تو جی بندہ چپ کر رہا ہے نا تو پھر تے ایسرا بندہ جویں کس افسوس تے آیا ہے تجڑے خوشی تے آئے ہو تو خوشی تا کام ہے خوش ہو کے حیدری مالک تو انہوں سے دیا زندگیاں دیا اے تو میرا جی منانا پھر ساڑھا جڑا ہے اے ذکر پاک اونے اصلا جڑا ہے او کوئی رات دو شبینہ تے کرانا کوئی رینا شبینہ کرائی ہے نا جی تو بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو انہوں سانیاں نے معافی دیتی ہے یہ دے بچھویں گنجائش دیتی ہے تو اسی ایک واری نانچانا ہے تو قرآن دا سواب مل جانا ہے ایسے امام دیتے ہیں نا انہوں تو بس تے کہ پورے قرآن دا سواب ہے تو تسی خوش ہو جاؤ تو خوش ہو کہ چار گلہ بات چھاندیاں کریے تو آڑی ساڑی عبادت بار وہاں کا اپنی بار گاز قبول تو منظور فرمائے تو جے اجازت ہوئے دعا منگی ہے تو میں عرض کر رہے ہیں مولا تیری خدایت نازمہ نو جی بس وقت تیری خدایت نازمہ نو گیڑا مولا تیری خدایت نازمہ نو عرض میری نیک انیام ہوئے گیڑا علی علی دا ورد زبانی اتے بھامے صبح تے بھامے شام ہوئے تو واہ 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 بولو جنہیں انہوں سمجھ آئیے کیسی دعا مگی علی علی دا ورد زبانی اتے چوی کے انٹے قرآن دی تلاوت ہے علی علی دا ورد زبانی اتے بھامے صبح تے بھامے سارے بھولیو بھامے صبح تے بھامے شام ہوئے یا علی ساکی دے حد سرائی ہوئے حتہ میرے یا تے کو سردہ جام ہوئے جائے جان غریب دی اس ولے لپے آلے محمد نام ہوئے سلوات سلوات اچھے آواز لار پڑھو اللہ ہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ اللہ علیہ وسلم 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 دعا ہو دیے جا کے منگی یہ تحسائی قبول کر لے دیے ہیں جی تو عباس قلی ہے حیاء کے پھول کی جی تو دسرچہ نہیں دعا قبول کیوں دی ٹھیکے نا اونچے سارے امام نے جنہ دا بنا لے کے بڑھ سار دعا منگی یہ قبول ہو جاتی اس بادشاہ دی مخصوصی کی وجہ کیے کہ عدر دعا منگی دی او ادرو بادشاہ لمانا قبول تے مرضو فرمان گا تو مشکلہ انٹال جاندی یہ نے بے شک مشکل کو شادے بیٹے نے تمہارے عباس قلی ہے حیاء کے پھول کی اور مستند سند ہے جناب رسول کی اور مستند سند ہے جناب رسول کی اس کے تفیل ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول کیونکہ یہ خود دعا ہے جناب بطول کی دعا مانگا سمارے تو یہ ذکری ایسا ہے تو جڑے بادشاہ مانو مندن اسی یہاں علی بھی نہیں پاغل بھی نہیں جڑے ایک ایسی روڈہ دکھ لوگ کے لوگ کا انہوں کو وٹے مارنے ہیں پیتے علی علی پہ کرنے ہیں ساٹھا کو مقصد ہے ٹھیک ہے نا جی علی اللہ پاک نے ایک ایسی عظیم استینو خلق کیتا ہے جدے بادو گنجیشی کائنات دے وچھ رہی کوئی نہیں گئی تو اسی نہ پاگلہ نہ چلے ہیں تو اپنے پیران دی تعریف کار اسی تینو روکتے نہیں لیکن سانو علی علی کرن دے سانو یہی نماز ہے جا جا تو نہ روک تیرے پیر لیکن کوئی ایسا منو آج تک دکھا دے کوئی تیرا پیر جڑا کو مسیط ویچ بھی جبے ہوئے دور دے بات ہے جا تو پھر بھی انو اجیز زین وچھ رہی ہم دا کہ ساڑی خلقت کی اپنے خلقت اللہ ویخ کی تو پھر ویخنا بندے انو گال کرتی چاہی دی کہ تیری خلقت کی ہے اللہ دی ذات آدھی نسان اپنے لو دیکھ تو ہے کی ہے ایک پانی دا قطرہ تو اپنے خلقت ویخنا ملو ایک گال انو دی علامہ قاری جان محمد صاحب مالکونا دے درجات بلند کرے بزرگ استیاں تشریف فرمانے دو پرانے ازاز آروی دے او اپنا مزر صاحب بندے دے ایک نا چیٹ پیج دیتی انہوں نے اکھیا کہ سانو اے دسو اللہ جی بسم اللہ سلوات پڑھو ایک کچھ اعواز لار بسم اللہ بسم اللہ جی میں بڑا میری قسمت تنالی تو اڈی رڑھن اور جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا اے وطن کی مٹھی مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے اے وطن کی مٹھی مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے یقین ہے مجھے چشمہ یہی سے نکلے گا اے مالک زاکر جناب اسگر برگ صاحب مالک کو نہ دے درجات بلان فرما اور می دے کے اسے جشن دا صدقہ ہوتھے بھی بادشاہ مالا زاکر سی جشنی پڑھ دی ہو سا تے کیونکہ مومن تے مردہ نہیں نا مردہ تے منافق ہے نا مومن نہیں مردہ مومن زندہ ہوندہ تو میں اگل کا ریا سی بادشاہ مال دی یہ بھی صحیح یہ چھٹ بھی کاری جان مومن صاحب انہوں نے کہا دسوں کے والی دو جان دیا بیٹیاں کے نہیں آنے انہوں جو ایسے مسائب شروع کیتا سی تو بہت سارے نا ایڈ 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 ای تھرو ہونا دے نا میں اپنے اکھا نال دکھے رو پھے انہوں نے کہا منہوں اس مسلمان دا نہیں پتا لگ دا ساڑھا حق ہے کیونکہ رسول دے دروازہ تے سابہ بھی پار نہیں نہ کار سکتا کوئی بھی امتی ہوئے انہوں اجازت ہی نہیں بیٹیاں پانچ اوڑ داس اوڑ وی اوڑ پجاہ اوڑ تینو اسنان غرز نہیں تو کلمہ پڑے ہے تو کلمہ تا کرو ٹھیک ہے نا جی تو کیسا مسلمان ہے تو کلمہ پڑ کے نبی دے ویڑے چاہتی ہم آرنا چھرو گی تھی کوئی اسلام تے نہیں نا جی تو اسی علی علی کرنے ہیں کسی دا نقصان تے نہیں نہ کر دے تو اپڑے پیرہ نو مانے رہبرہ نو مانے جنو مرضی مانے لیکن اس ہاڑا ہسی کیونکہ اے تو توجہ مرے پاس ایک رواز ہے آجو بسم اللہ صلوات پڑے اچھے آواز اللہ ہم کوئی ایسا دا سنہ جڑا کہ تیرا کوئی مسیدتے بھی آیا ہوئے تھے اسی دونوں مننیا ہر ایک کی کعبہ بے ولادت نہیں ہوتی ہر ایک کی کعبہ بے ولادت نہیں ہوتی نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی دوست نہ رکھنا کبھی علی کے دشمن کو اس جرم میں مجرم کی زمانت نہیں ہوتی اے وقت ہی سارے وہ لہے ہیں یہ یعنی کل ایمان نعرہ دویں حق بلند کرو کل ایمان نعرہ حیدری جیشنو جیشن مناو تاکہ میرے تو بعد اللہ اکبر یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری ایمان نعرہ حیدری ایمان نعرہ حیدری ساللہ اللہ بسم اللہ چلو ٹھیک کہ میں خیمت اسی پڑھ دوں اچھا چلو ایتے تشریف لے وہ پھر کیونکہ امام بادشاہ نے سانو وہ عطا کی تھی اور کسے کو لے اس دا رد نہیں ہے یعنی جواب نہیں ہے تو آڑے کو لے جواب ہے علی تے علی نے نا انہوں نے بیٹے دا کوئی جواب نہیں ہے دنیا سمجھ یہ نہیں سکی تے کیونکہ ساڑے کو لے جواب یہ وہے کہ نیزے کی نوک پر بھی عبادت میں مہو ہے کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے نا القرآن و مالی والی و مالقرآن ایک قرآن تو جدا نہیں نا قرآن ہی نا تو جدا ہے حق کے نا تو جدا نہیں یہ حق تو جدا نہیں ہے اس واسطے کہ نیزے کی نوک پر بھی عبادت میں مہو ہے کوئی دسے ہزانو جدا کوئی ایسا پیر ہی وخوا دے دس پیر تے ایک لیدہ بات ہے کوئی نبی وخوا ایسا جزا تار کربلا ہوئے سار شام ہوئے تو یہ قرآن پڑے کوئی ہے ایسا کوئی یہ پھر سانو فخر کرنا چاہیدہ نا پھر چپ کر کے تنی نہ بیڑھا چاہیدہ نیزے کی نوک پر بھی عبادت میں مہو ہے ایسا کہیں بھی حق کا پجاری نہیں ملا شاہد ہے آج بھی گلیاں دمشق کی قرآن کو حسین سا کاری نہیں ملا قرآن کو حسین سا کاری نہیں ملا مالک توانو جنگی ہیں دیوان تے میرے تو بات بولک دی نام وارستی پڑے نالے بہت سوڑا پڑتے دے اصل ویچ اسی لوگ پہ جانے اصد دے ویچ اور اگر اس دی سزا لو وکھیا جائے نا جڑے بندے بریق نے یا جنہ نے دینا دی یعنی بریق تو مراد ہے کہ جنہ دا اے دینا پڑھائی نا نالا جے کوئی کتاب پڑھ دیا تریخ دی یا دوسرا قرآن پاک پڑھ دیا یقین کار جاؤ کوئی خشامدہ لیگل بھی نہیں تو بہت بری سزائے اصد دی بخیلی دی بندہ اینا دیا سکھیں پڑھ لے دا تو سوڑے کی لبے دا تو بندہ قدیب بھی نہ کرے جی بندے بیمار ارسی اصد کرنے یا نہیں ساڑے تو پہلے دے پڑھ دے تو کافی نوکری اینا دی ہو گئی ہے تو ممبر تے زاکر لڑے اے بندے آدھے نا زاکر بنائی دے زاکر بڑھ دا نہیں زاکر جمد ہے یہ بادشاہ دی مور ہو دی کوئی بندہ ایسا ممبر دے ہوتے کھلو کہ بچنگے پڑھے بندے کھلو گالہ نہیں ہوتی وجہ کہ ذکری ہونا دے جیڑے دین تے مالک نے قرآن تے مالک نے ایمان تے مالک نے اتھے کو فضول تے مقصد گفتگو ہو سکتی نہیں نا کو بار دیاں کاریاں دیتے پانیاں کوری نا نا سنانیاں نہیں ٹھیک ہے نا جی تو جنہا دا نا لے کے عبادت ہوتے ہیں دونے دا نا لے رہا چاہید ہے ساڑی نا دے کسی نا کوئی مقصد شریک ہے نا کوئی دشمنی ہے کہ اسی کسی دی زدت ہوئے کرانے ہیں مالک سو آنوش چیز تو مافی دوے تے نا اسی کسی دی زدت ہو کرانے ہیں لوگ ایک کسی نا دے میں نہیں قدیری پڑھیا ہونا کیونکہ پڑھی دے مقصد ہے کہ سوزیاں دے نا تے سوزی میرے ذاکرہ دو تے نا نے کھو لے رہے ہیں میں غریب جا ذاکرہ ہاں جی تے مارا جائی دے کوئی وقت بدلتا رہند ہے کیونکہ مزہ صاحب ڈر ہے چباہ نہ جائیں کلیجہ نکال کر رہے ہیں ہاں 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 اے انہاں بیرے کے ستران تھے نا شاہر صاحب نے فون کرنا نہ لالیا ہاں جی اے توڑے نظر نے دو ستران ہاں جی 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 مجمعہ وہ نچے نو آجے دا جسے وڑے تُسا پڑھ دیں ترسی آپ ہی سنا دیں کیونکہ مجمعہ دے پھر کٹھا کر دیں نینے نا اپنا اپنا سارے نے سوچے ہونتا ہے تے اسی تے ملانگ جے فکیر جے لوکا تے اصاد اس وڑے شروع کر دیں نیا تے لو جی جڑے نینہ قرار جان تے ایک زاکر صاحب دی اور میری نظر پہ آگئی زاکر صاحب دے تے مالک دی ذات انہوں نے زندگی دین تے سید دین بیمار نے زاکر تکیر عباس جعفری صاحب تے شریف لائے دی تے انہ دی سید و سلامتی واستے دعا منگو مالک کے نا نصیت عطا فرماؤں نہیں سلوات وی اکھے پڑو جڑا میں اللہم صلی اللہ مجر صاحب ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر پھرتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لو دو سترہ اسی تے جا سوزی کھو لینے میرے نہ بندیاں نہ دوتے نہ نے چلو مالک انہوں نے زندگی دے سیدہ دین ذکری جو کرتے رہے نہیں نہیں نہ لیاں تو پھر خراب ہو جانتا ہے نا جی کابر سن کر قرآن نیزے کی نوک پر تو اسے توجہ کرو بولو تو میں لفظ جناب نو سنا دا رہا سن کر قرآن نیزے کی نوک پر اللہ کو لطف آ گیا اپنے کلام کا یہ خسین علیہ السلام کا میں جی اس تو وقت ہستی ہائی کوئی دی جنہ نصار مانگے تو قرآن دا جائیں اصول پالا ہے قرآن دا جائیں اصول پالا ہے سارے جگہ دا اصول پالا ہے بے ساری دنیا علی پلند ہے علی دباب رسول پالا ہے بسم الحمد تو میں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد تو میں دیکھو جی ناں تے میں ایک نا جدو نوی نوی میں ذاکری شروع کی تھی کیونکہ ممبر تے کھلو کے تے بندہ چھوٹھ نہیں نہ مار سکدا تے اسی ذاکر بھی ہاں چلو چھوٹے سے تھوڑے جن بالک دے ناوانا ساڑا تھا ان سے بے جا تو سچیانو مانکے تو پھر بندہ چھوٹا پلانا چھڑے تو کوڑ ہی ہوندہ ہے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ اتھے جیڑا نیت نہ رہا جاندہ ہے انہوں اتنا ہی ملدہ ہے جتنی کسی تھی نیت ہوندی ٹھیک ہے نا اتھار ایسا ہے لیکن دار ایڈا وڈے ممبر دی قسم ہے اتھو نبی بھی خالی نہیں کی جی ایمی تو سونتے رہنے ہو نا کہ ہر نبی دی مشکل کشائی مولا علی علیہ السلام نے کی تھی ہنجی تو ہور بندہ بھی کونی مشکل کشائی ہونا دی جنہیں نے کائنات دیویچ حالہ کیتی ہوئے سوا مولا علی علیہ السلام دو ایک سلوات پڑھو بلا دواز ایک شیر بنو اسے زمن میں چیزی یاد آگیا ہے جی تو سی سڑھو تے بھول ہوتے کیونکہ در ہے دلِ بلال پہ دلِ بلال پہ افشاہِ راز ہو جائے پلک جبکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے جو تُسی مانگ دیو بندے دیسے در ایسا ہے دلِ بلال پہ افشاہِ راز ہو جائے پلک جبکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا دعا ہے میرے خدا مجھے بس اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں میری نماز ہو جائے یہ بار سا تو میں صرف ایک شیر کسی دے دا جناب نو سنامہ میں اوگال سچی دی یہ پیا کردہ سی کہ ایک دو سنے مزاخر میں پڑھنا سی میرا الانو نہ کیتا تو انہاں کھر یہ بڑے توانو سریلے سورویچ خطبہ سنان دے ربائیاں سنان دے جی میں بسم اللہ کروں مالک توانے قبول تو منظور فرماؤں سلوات اچھے آواز رہا پڑھو دی ای بوجزہ بادشاہ بادا دلِ بلال پہ افشاہِ راز ہو جائے دلِ بلال پہ افشاہِ راز ہو جائے پلک جبکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی سی مارفت دے دے میں یا حسین کہو میری نماز کو تو مجھے بس اتنی سنان دے مجھے بس اتنی سنان دے تو بڑی سوڑی سوڑی سوڑتوانہ سنان دے او بشاک نبوو جدا زکر پاک سوڑنے او بشاک بیٹھے رو مجھے آگا ہے جان ہی نہیں دیتا تو وہ بندے جنہاں دے یہ رغبت اس پاس ہی ہو دیئے تو انہاں لو دیئے تو باقی جڑا ذکر ہے ای بڑی وڈیس ہو رہے ٹھیک ہے رہنی کیونکہ یہ دے بیچے لطف ہی بڑا ہے انہاں دے شار ہی بڑی ہے تو جڑے لفظ انہاں دے شار جے لکھے نہیں انہاں دا مقاب ہی بڑا ہوتا ہے تو انہاں دے انہاں نے بولنا ہوتا ہے ایک سلوات اچھے آواز رہا پڑھو دسنا چانا وقت ہے انہاں بھی عجیبی بڑا وڈہ دارے تھے آجا کیونکہ بغیر ولیت علی تو کوئی عبادت قبول ہی کوئی نہیں تو جڑیاں جڑیاں تسی عبادتہ کر رہے ہو یہ صرف انجہ فضول ہی نہیں ٹھیک ہے نا جی تو سلوات اچھے آواز رہا پڑھو تو میں حقیقت پیان کرتا تھا یا اللہ ہم بے کر تیری عبادت ساری جو دل میں نہیں ہے ہم ولایت علی کی ہے بے کر تیری عبادت ساری جتنیاں عبادت آئے اگر اگر تیرے دل وچ مولا دی والائت نہیں جس مقام تے تشریف فرماؤ پوری توجہ چاہنا فردی سانی ہے بے کر تیری عبادت ساری جو دل میں نہیں ہے ولایت علی کی خدا اور نبی سر ناراض ہوں گے اگر تُو نے کی نا اطاعت علی کی سلوات سلوات اچھے آواز لہا سلوات 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 جناب موسی سلام کتور تگی بندی جدی آدھے سانی کہ اگر اللہ تیری نڈ گللان کردائے بھولدائے تو ساٹھے نڈ بھولدے اسی تیلو مانے لینی جی تجلی جی اٹھے چاہتے نی انہ چاہتے عبدیان نے توڑ اللہ جا ویکھیا تجناب موسی بے ہوش ہوگے شاید صاحب آج تسی نہیں بور بیمار تین نشت جائے ہو وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جناب حضرت موسی علیہ سلام پوچھا دے صحیح وہ تسی بے ہوش کی ہو ہے ہے توجہ شیر سڑھا جناب تہیل بے موسی سے میں نے کہا تھا وہ بے ہوش ہونے کا کیا ماجرہ تھا وہ بے ہوش ہونے کہا کیا ماجرہ تھا کہا یہ نبی نے خدا کی جگہ پر مجھے ہو رہی تھی زیارت علی کی نعرہ حیدر 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 انجنی بولو بولو زہی لال کلندر نعرہ حیدری دوار قبول تھا برزور فرمائیو بسم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے زاکرہ علی بیعت مسلم عباس الوی مرید یہ پڑھیں گے اور ان کے فوراں بعد کاریل قصید شاعر آل عمران زاکر افتحار حیدر شہر صاحب پڑھیں گے مرید التماس دعا برائی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرید مرید سلام سلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل بن ناہر ولیم وحفظم وقائد وناصر ودلیل وائنا اتاک تس کے ناہو ارزقات وان وطمتیعو فی حات ویلا یاربا محمد وآل محمد سل علی محمد وآل محمد واجل فراج علی محمد سلوات بلند وازن آل طلاق اپنے اپنے مرہمین بالخصوص بانی جشن دے مرہمین دی بلند دی دراجات واسطے بھی ایک سلوات سارے ملک تلاوت سل اللہ بمار دی شفایہ بھی بھلند سلوات نعرہ تکبیر انجنیار آغاز جشن کوشش کرو جو سارے ملک نعرہ دا جواب دےو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان حط بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لانت بر محمد و آل محمد بلند سلوات دعا ہے کہ خالق مالک مومنین در اپنے پاک دربار چے قبول تے منظور فرماوے جتنی قدم تو چل کے آئے حسین ہر قدم تے سغیرہ قبیرہ غنا ما فرماوے بلخصوص آج دے دن دست کا جڑا کوئی بے اولاد بادشاہ حسین اولاد نرین عطا فرماوے جڑا کو مقروض امام رضا بادشاہ دین دست کا مولا وسی رزق حلال عطا فرماوے جڑا کوئی بیمار بیمار کربلا دی بیمار دا مولا شفائ کام لاؤ آج عطا فرماوے اور بھی جو نیک آرز لے کہ نیک دوال کے اس پاک دربار چے آئے بیٹھی ہو بار ماں آکا اپنی بار غد قبول منظور فرماوے کیونکہ ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی کوئی دوام ایسی ہوں دیا جڑیاں مومن اپنے دل دویچ لے کہ اس پاک دربار دویچ آکے باندھ آئے اور دربار بھائی جان بہت بڑے بادشاہ تلگ گئے دربار اس بادشاہ تلگ گئے جڑا بادشاہ دلان دیا رازان جان دا اللہ تو اڈی عبادت قبول فرماوے ماہ حسین دی کسی بھی خالی جو لی نہ اٹھائے اکبر دا بابا تو اڈی قبول فرماوے کیونکہ اس دربار دویچ سائی ہر آمن آلی دی نیت ویکھ دے حیثیت نہیں ویکھ دے جو اے بندہ کتنی کوٹھی بنگلیا چاہدادا نمال کے اگر سائی آنونیت بسند آجا بندہ بیشک رنگ بھی کوٹ جا ہوئے اللہ عزت زیادہ دے بچیاں دے زندگی ہوئے میں اگر کیتی سائی ہر آمن آلی دی بھائی جان نیت ویکھ دے حیثیت نہیں ویکھ دے اگر پاک آنونیت بسند آجا بندہ بیشک رنگ بھی کوجہ ہوئے بے شک زبان بھی لکنت ہوئے اگر پاک آنونیت پسند آجا بے لجبال کے دی انفرمین دن پریشان نہ ہو جا جا کے آرام نال مطمن ہو کہ سمجھا اسی تیرے نال وعدہ پہ کر دیا دی اس ویلے چڑھ سی جڑے ویلے تو اللہ عبادت قبول فرماؤے اللہ بچے زندگی کرے میں بسم اللہ کر زندگی دراب بسم اللہ کر امام زمان باد دعا قبول فرماؤے ماہ حسین دی کس انبی خالج ہولی نہ اٹھا دربار اصلی امیر المومنین تلگا ہو جائے اپنے وقت دے اندر ڈیوٹی مکمل جناب امیر بھائی جان ممبر کوفت تشریف فرمائیں مرشد امیر فرمین دین لوگو پچھو پچھو میں علی تو میں علی زمین دیا رست بہتر جان زندگی دراز ہو بسم اللہ کر جناب امیر فرمین دین لوگو ہو سکت ہے میں علی تو اٹھے درمیان زیادہ دیر نہ رہا جو کسے پچھ نہیں میں علی تو پچھ لو درمیان سینٹر دے بچ بندہ گھڑا ہویا اس اکھ میں دست ہو میری پاک دے پیش کتنے ہیں اتنے عجیب کے سمدھے لوگ جناب امیر سوال کریں دیائیں کسے پچھ مرشد امیر فرمایا دا دی 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 اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کر اتنے عجیب کے سمدھے لوگ مولا علی بات جاتے سوال کریں دیائیں مرشد امیر فرمای دے لوگو ہو سکتے میں علی تو درمیان زیادہ دیر نہ رہا جو کسے پچھ نہیں میں علی تو پچھ لو ایک بندہ کھڑا ہویا اس اکھے یائی لی بات جا میں بڑا وڈا سابر مرشد امیر فرمایا میں علی تے نو پچھ نہیں تو دست سابر ہے کہ نہیں ہے اس اکھے بات شاہ میری جتنا سابر اللہ دی کائنات دی بی چہور ہے کوئی نہیں مرشد امیر فرمایا پھر اتھے نہیں اتھے میں علی دے قریب آ بندہ ٹردہ ٹردہ جناب امیر قریب آیا مرشد فرمایا دست سی کتنا کس سابر اگر مینو مل جائے تیرے کھا لینا نہ ملے تیرے سبر کرنا امیر فرمایا زبان بند کر تیرے جتنا سابر کتا بھی ہوندہ ہے اللہ زندگی کرے بچے زندگی تیرے جتنا سابر کتا بھی ہے اس سرکار فرمایا اگر مینو مل جائے تیرے کھا لینا نہ ملے تیرے سبر کرنا کتے بھی اگر کتے مل جائے تیرے کھا لینا نہ ملے تیرے کتا سبر کرتا اس جناب امیر سوال کی تا آتا بادشا تس بھرے مجمد وچ دسا چھوڑیا لوگان بھی پتہ لگ گیا جو میں جتنا کھو سابر رہا تیرے بادشا مربانی فرما تس تس کتنے کھو سابر مرشد امیر فرمایا میں علی تیرے نئی آکھے جو میں سابر رہا اگر میں علی کلو پوچھی میں علی دا ایک گال دے جواب سن آدھ بادشاہ حکم کرو مرشد فرمایا میں علی نو اگر نا ملے میں علی اس خالق دا شکریہ ادا کرے نا اگر علی نو مل جائے علی کھاندا نہیں علی یتیمہ جے تقسیم کر دین دا اللہ زندگی کرے بسم اللہ کرے زندگی دراز ہو بسم اللہ جناب امیر میں دوچو کھڑا ہویا اس اگر آئی بادشاہ حضرت عیسی علی السلام نبی اللہ دے مرشد فرمایا جی آئی بادشاہ عیسی نبی دے بڑے بڑے مویز آئیں مرشد امیر فرمایا عیسی اللہ دا نبی اللہ نے اپنے نبی آنو بڑے بڑے مویز دیت بادشاہ جی عیسی نبی کو مویز مجود کسی اور نبی نو نصیب نہیں ہویا جناب امیر فرمایا جی عیسی نبی دا سبت وڈا مویز او بیان کر آئی بادشاہ عیسی نبی اپنے ہاتھ دے نال مٹی خمیر کر دا اپنے ہاتھ نال مٹی خمیر کر بادشاہ اسے مٹی دا عیسی نبی پرندہ بنے اپنے ہاتھ تے رکھ پرندے نو پھوک مار دا پرندے چے جان پین دی تے پرندہ اڑ دا جناب امیر فرمایا پھر سرکار فرمایا عیسی نو پچھنا تے ہاں پھوک مار تے پہلے نا گین دا لین زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے بچے زندگی ہوئے میں بسم اللہ کرا آتے بادشاہ کاش میں ہوا آخری جمعہ فضائل دا کاش میں ہون دا تے بادشاہ میں ضرور پچھ دا حضور میں تے اس ویل مجود ہی نہیں تسی جان دیو تسی میر بانی فرماو جو عیسی جناب امیر فرمایا عیسی نبی میرے پتر رضا دی نگری دی مٹی لائے اللہ عبادت قبول فرماو بسم اللہ کرا عیسی نبی میرے پتر رضا دی نگری دی مٹی نو لائے سرکار فرمین دے عیسی نبی اس مٹی نو خمیر کر مرشد فرمین دے خمیر کر کے اسے مٹی دا عیسی نبی پرندہ بنا کے اپنے ہتھ رکھ کے اسا چودہ دا نال کے پھوک مار دا پرندہ اڈ وین دا سرکار فرمین دے اگلی گل بھی عیسی نبی اور میں علی دے یہ فرق ہے جس مٹی نو عیسی گو وے پرندہ بن دے جس سنو علی گو پرندہ نہیں وہ آدم بڑھ جانتا ہے آخری بندیتہ کا ہاتھ بلند کر کے حیدری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جتنے مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے اب آپ کے سامنے ہمارے علاقے کی بلکہ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام کاریل کسید شایر آل عمران نام ملک تہار حیدر شاہ صاحب یا رب محمد ایسے طرز تکلم سے ڈر لگتا ہے چونکہ اپاک بطول دے پتران دی کرم نوازی یہ سائیا منو کلم آتا کیتا ہے آج نو رجب المرجب آج حسین دے سونے پتر شزادہ الیسغر باب الحوی دی آمد بیسی کے لئے آج انہ دی آمد لیکن کوئی فرق نہیں ہین تس ہر ی دی تو میں چار لینا لکھ کے توڑی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ ایسے طرز تکلم سے ڈر لگتا ہے پھر سنو ایسے طرز تکلم سے ڈر لگتا ہے جھوٹی بات سے قسم سے ڈر لگتا ہے چھوٹی چھوٹی بات سے قسم سے ڈر لگتا ہے غزب حیدر کا تقابل وہ کیا کریں گے شعور جن کو علیہ سغر کے تبسم سے ڈر لگتا ہے حتی سلام ہے حتی سلام ہے جن کو علیہ سغر کے تبسم سے ڈر لگتا ہے میں بلکل آپ نے وقچ پڑھنا ہے کہ تو اڑی طبیعت نہیں لگی رو ایک درود پڑھو محمد والے محمد عزاد جشن علی ہے دوستو موقع سعید ہے ذکر علی تو خلد کے گھر کی قلید ہے یہ جشن کیا میں تو بس اتنا ہوں جانتا ہے منکر کی آج موت مومن کی عید ہے ہے منکر کی آج موت مومن کی عید ہے درود پڑھو محمد اور محمد ہی پاک محمد 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 اللہ زیلہ یبلغم ادھاتہ القائلون ولا یوسی نہ ہما اہلا دون ولا یودی حقہ مجتہ دون ملکے سنوان ہاں و سلاة و سلام ولن نبیل امیل مکیل مدنیل اب تیئے نفسیت آمی نبی دی ذات سونی سونی سنوان و سلاة و سلام ولن سید المطار والی مام المدفر و شجائل غدن فراب شبیر و شبر کا تلل مرحب والانتر کا سمیں تو باؤ سکر مولانا مولانا سکلائن اللہ زیر الددلہ شمس مرت و مصلیل قبلہ تین بروز حشر بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بروز حشر عمل نے میں نے ذکر دی اضمنتی قسمیں آو تو انو نمازی جہنم چھو خواں تے بے نمازی میں تو انو جنن چھو خواں اے میرا ذکر تے ہاتھ تھے میں گلد لیل نل پہ کرنا نمازی تو انو جہنم چھو خواں تے بے نمازی بندہ منکر نماز نہیں ہونا چاہیدہ تارک نماز دے بندے ہندے نہیں لیکن کی بلا آمد اندسہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے بولو گے تھا پھر لگو ہم بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے نسانیوں کے خدا نے بچا بچا لیا تھا مجھے خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کر کے بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے مولا دی قسمیں تسی مکسر دے گے گل پاک امیر دی کر دے نا اوہ تو آٹے کے گل نماز دی کر رہا گل ما سمین دی کروگے اوہ تو آٹے سامنے گل روزے دی کر رہا میرا ذکرِ حسین ذکرِ محمد والے محمد قرآن ہے ہاں کیے قرآنِ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسول اللہ نعرہِ رسول اللہ آؤ جید آخر صاحب بسم اللہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ بہنی جشن دے رزق عزت بخت مالک اضافہ فرمائے اور میری دعا ہے کہ بھائی عمران نو مالک پورے ملک دانی انٹرنیشنل مالک دانے پڑھا اور زاکروی یقیدے آنا بڑھاوے ہیں لکھان آنا بڑھاوے ہیں اکثر بندے آنا گالکہ رہی دیئے نا وائی اوہ یارو فلانے زاکر نو بلا لو اوہ یارو نے دو لکھر پیالے آئے مجلس دا جشن دا تھے یار انہیں تسی پیسے دیتے ہیں انہیں چیتے ہیں سارا پروگرام ہو جاندہ ہے تھے وہ کو پتا جواب کی تھی زاکر صاحبہ ہو اللہ تو انہیں سید دے تندرستی ہے تھے وہ کو جواب کی دیتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ یار انہ نو بلایے تھے بندے نیام دے ایک گلت ٹھیک ہے انہیں نام بلایے تھے بندے ممبر تھے میرا حد تھے منو ذکر دی عظمت دی قسمیں جے انہیں نو بلایاں بندے نینام دے تھے انہیں نو بلایے تھے پھر سائی میں نیام دے کیونکہ ایتا اطلق عقیدیں نارے امام حسین دادادار حبدار دے عقیدت مند بندہ ہونا چاہید ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئے بڑے پیارے نبی ہوئے اللہ دے نارے ہم کلام ہوندے ساتھ بندے کہیں دیں کہ موسیٰ نے اللہ تک کیا ہے میں آدھا کہ موسیٰ قلیم اللہ ہے کہ بصیر اللہ ہے قلیم اللہ یعنی کہ گلہ کرنا کہ اوہ حضرت موسیٰ تو کسی پندے پوچھا کہ موسیٰ پتہ لگا ہے تو اللہ نہ گلہ کر دا سا انا پتہ لگا ہے تو اللہ تک کیا ہے وہ گوان دنے کہ میں تک کیا تو نہیں ہمیں گلہ ہی کر دا سا ہمیں گلہ ہی کر دا سا تو ایک علامہ صاحب گزرے نے مالک انہوں نے درجات بلند کرے علامہ علی باکر نکوی صاحب کراچی دیسان ہوں نے مظیر دیتا گیا سی ولایت علی بہت سونا مطلب پڑ دیسان تو بڑے پیارے سان تو اوہ کچھ بندے آکھ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تک کیا ہے کچھ بندے آکھ ہے علی علیہ السلام تک کیا ہے کچھ بندے آکھ ہے کہ اللہ دا جلوہ وکھا ہے اوہ نا نے کتاب دا بقیدہ آوالہ دیتا سی اوہ آدھر سان ہے کہ نہ انہوں نے اللہ تک کیا سی نہ علی علیہ السلام تک کیا سان نہ انہوں نے اللہ دا جلوہ وکھا زی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وکھا کی زی اوہ آدھر سان ننظرہو بن نلائنے عباس ابن علی ابن عبیدان عبری عبری انہوں نے مولا عباس علمدار شاہ شہنشاہ وفا باب الحوائج کمر بنی حاشم حاشمیاں دے ویڑ دے چاندی جھتی میں کی ٹھیک ہے تے اوہ دعا منگ دے رہے دعا منگ دے رہے تے اوہ دی دعا پوری کتے ہوئیے آم اے دستان ویکھانا کے چھلوات پڑھا رہے محمد ادھاتے اللہ عباس علیہ وحمد دعا دے محمد دعا موسا ہوئی ہے اوہ دعا منگ دے رہے پوری کتے ہوئیے دعا موسا ہوئی ہے قبول قابے میں حتھانو سلام ہے بسم اللہ مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے دعا موسا ہوئی ہے قبول قابے میں دعا موسا ہوئی ہے قبول قابے میں علی ولی کا ہوا ہے نزول قبول قابے حتھانو سلام ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا دی قسم میں شیر سنا لگا بڑے چھوٹے جو رنگ جھے منہوں نے پتا تو سی کنی کو دعا دے ہوگی لیکن منہوں پتا ہے مومن اندچے رہے انشاءاللہ کھل جانا میں پڑے ہیں علمات سنے آئیں کہ ارشتک قابہ ہے بیت المامور اے جڑا قابہ زمین تھے نا اے اس قابے دی شبیع ہے اور میں بھی پڑے آئے کہ اے وی قابہ اے دی تمیر حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام نے پرانیوں بنیادان دکی دی ویسے اے قابہ آسمان تو ناظر ہویا ہے میں پڑے آئے ٹائم نہیں میں دی تشریح کرنا لکر قبلہ آمد سان او جڑا قابہ ہے نا اس قابے دے وچھ میں پڑے آئے علماء تو سنے ایک سیب سیب دے وچھ پاک بطول دا نور اے اے سنے ہم میں ٹھیک ہے لکر قبلہ آمد سان اے قابہ حضرت علیہ السلام دا زمین اپنے مقام تے رکھ دی نہیں سی اس زمین دے سنٹر تے پاک علیہ السلام دا نا لکھی ہو گیا سی اس نا دی حفاظت دے واسطے اللہ نے قابہ آسمان تو ناظر کی تا سی اور اس سے مقام دا ناظر کی تا جی تے پاک علیہ السلام دا نا لکھیا گیا قابہ زمین دا سنٹر ہے جی تھے مولا دا ناظر لکھیا گیا سی یوں قابہ دا سنٹر ہے انہوں کے اندر ہیں جو فے قابہ جنس کی طرح دے ہوئے جنس مقام دے بٹھے ہو ہا قابہ ارش پہ جس میں ہے نور زہارہ کا زمین پہ قابہ جس میں ہا نور شے رے خدا آمد حسان علیہ ہے قابہ میں اور ہے بطول کا حتیان و سلام جارہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک سلامت رکھے بھائی توڑی زندگی درہ دوے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ تو اڑے زوک کے معرفت دے وچ مزید ادافہ فرمائے زندگی درہ دوے سلامت رو اللہ دا کر ساہب نو صحت ایک قلیتہ فرمائے جتنے بھی مریض نے اللہ صحت اداف فرمائے مالک سلامت رکھے اس نوی خوبصور شرح پڑھنا چاہنا مختصر پاک علی علیہ السلام کھا بچ جائے پاک محمد مصطفیٰ نے اطلاع میں لی اپنے ویر وزیر داماز نے ہتھا دے جائے اپنے مصطفیٰ علی دے مرتضی لباد رکھے علی جیسے بہادر دیا کھا کھلو گی لیدار نبوت کیتا دو ماں پرامان آپس اینج میڑے جناب فاطمہ بنت حسد ویق کیا دنے کہ علی تو محمد اگلہ اینج پیہ کرنا ہے جویں آپس دے ویچ تو اڈی پہلے کوئی ملاقات ہوئی دو اور محمد میں نے جاننا ہے عمر پاک علیہ السلام پاک محمد مصطفیٰ حتھان تے مسکرا کے گل کر یاد دینے ہجاب نور میں نور جلی میں رہتے تھے حتھان سلام یار ہجاب نور میں نور جلی میں رہتے تھے عرش پہ زیر کی ساہی یہ ہم سے ملتے تھے ملے ہیں مجھ سے دوبارہ رسول کا حتھان سلام یار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک سلام ترکھے مالک دوڑے ریز کے بار فتر مالک مزید عذاب فرمائے اللہ توڑے زندگی دن فرمائے میں اکثر ساڑھے مو جو لفظ تے نکڑ جانے یار اللہ تعالی توڑی صفحہ عذاب اچھائی قبول دے میں ذکر دی مد دی قسم ایسا نماز پڑھنے پتے نہیں دا قبول یا نہیں ذکر حسین دی صف ایک ایسی صف ہے پہلے قبولیت دی مور لگ دیئے بعد جساف بچ دیئے قبلہ آمد جڑے مکام تے بیٹھے پاک اللہ سلام دے پتہ لوگ کا لیا کہ بچہ ہے بڑا خوبصور بچہ ہے محمد حتح قرآن پہ پڑھ عجیب جہا پچھا ہے لوگ کو اس پاسے دھوڑے اس پاسے دھوڑے جدو دھوڑے اللہ رسول فرمایا دھوڑو نہ رکھو رکھ کے میری پہرے گھل سنو کدھر چلے ہوں سنے کو بچہ کا بچھایا اس بچے دی دیارت کرنے چلے امر اللہ رسول فرمایا ایک سلوات کوڑا لے محمد آدھتے سرکار فرمایا کو آم بچا نہیں آم بچا نہیں کوڑا آئے خدا کے دین کی روشن دلیل ہا سن لو ایمان والو چلو بے ایمان نہ جاؤ کیوں منافقوں کا حجان فضول کا حطان سلام علی حق علی حق علی حق علی حق بولا بولا سخی سردار کالان در بس بس اللہ سلام اللہ سلام مالک دن کی دراز فرما مالک دن کی دراز فرما خوش رو عباد رو سوائے کہ میں حسین لکھوی غم نہ لکھو ان میں ایک شیر چھر دینا کیونکہ میں جڑا لکھنا کافیہ جب تک چلتا رہن دا نال پھر لکھتے ہیں چاہیے کسیدہ توانو دو طرح سنانے آتے لکھ کے سنانے آتے نہ میں سنانے سلوات بڑھ محمد سنانے آجا بار بار پہ پڑھ دائیں اس وقت میں کوشش کر رہا کہ میں نمیت نمیت جو کلمن پر یہی وہ موتی ہیں بڑے عدب سے سجائے یہی وہ موتی ہیں یہ لال اور جواہر سنری حرفوں کے خدا کے عرش سے آئے یہی وہ موتی ہیں اچھی سلوات پڑھو بلند آزنا آر رب دیسو جاگیت فقط علی رب دیسو جاگیت فقط علی میں ادرجنا ایک لفظ لائے فقط یعنی رب دیسو جاگیت فقط علی رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے تو اسے ہی ریکھڑا ہے وہ کڑی کڑی صرف تے جڑی صرف علی باستے ہیں آج مولادی قسم ہے آج پہلے دن ہے ہرک سیدھا میں تھے ایتھے پر لگا رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے دیوار کعبہ جڑے آل نہیں پھٹی رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے دیوار کعبہ جڑے آل نہیں پھٹی رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے رب دی سو جاگی تے فقط علی ہے موسیقی بسم اللہ بسم اللہ اگر اسی دوڑے سامنے کام جا با تو پورے بہج کام جا با مالک اسلام ترکے رب دی سو جاگتے فقط علی رب دی سو جاگتے فقط علی بڑا بہت کی انتی شہر سوڑا رہا رب دی سو جاگتے فقط علی رب دیسو جگتے فکت علیؑ ازانہ اندر نمازہ اندر بھی حق دولیؑ رب دیسو جگتے فکت علیؑ پیار جیندہ سڑھی زندگیؑ رب دیسو جگتے فکت علیؑ رب دیسو جگتے فکت علیؑ پیار جیندہ سڑھی زندگیؑ رب دیسو جگتے فکت علیؑ 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 مولا فرمائے ان نظرو اللہ وجہ علی جن عبادہ علی دا چہرہ میں کھڑا عبادت بندہ بندیاں چھوٹھیا آدھا یا رسول اللہ ہے تو عبادت لیکن صرف انہوں لوگاں دوازتے جیڑے سرکار دے زیری زمانے جو موجود ہو سانے جیڑے گزر گے یا پچھے حسنوں تو اسے عبادت تو رہ گے مولا فرمائے جنہ بندہ علی دا چہرہ مجبور نہیں تک سکتا ہوئی اس عبادت تو محروم نہیں رہ سکتا مولا فرمائے ذکرو علی جن عبادہ جہے چہرہ نہیں تک سکتا تو ذکر کر او بندہ دا مولا چہرہ نہیں تک سکتا آپ ہی فرمان دے ہو کہ علی دے ناندے قانونی کی سمجھنیاں پر بندیاں ہونڈ دی ہیں آج بیکھو تو اڑا سامنے پہلے اجازت لینی پہن دی دے پھر ذکر کرانا پان دے اگر ٹھیک ہے نا میں نے مولا دی قسمیں او بندہ دا مولا کہ آپ یہاں دے ہو نام لے بھیاں دے سر کٹی مند دے گھر لوٹی مند دے اگر ایسے حالات پیدا ہو جامن کوئی بندہ مجبورن علی علیہ السلام دانا نہ چاہ سکے نہ چہرہ تک سکے نہ ذکر کر سکے تو مولا بندہ ہوتے اسی بات تو محروم رہ گیا مولا فرمائے جڑا چہرہ نہیں تک سکتا نہ نہیں لے سکتا حبو علی جن عبادہ علی دی محبت دل چھ رکھے رب دی سو جاگی تے فکت علیہ رب دی سو جاگی تے فکت علیہ چہرہ تک سکے نہ جن عبادہ علیہ جن عبادہ علیہ رب دی سو جاگی تے فکت علیہ رب جس جگتے وقت علی جہند دردے جہند دردے رکے در ربی رب جس جگتے وقت علی رب جس جگتے وقت علی رب جس جگتے وقت علی کوشش کرنے ہاں ایک شیر کسیدے دہور پڑی اور بڑا پیارا جا شیر پڑی سلوات بڑا بحمد والے بحمد رب جس جگتے وقت علی رب جس جگتے وقت علی رب جس جگتے وقت علی ایک ایک دان پڑھ پڑھ کے او رجب دی تیرا بولو بولو صحیح زندار کلندر پڑھ پڑھ کے او رجب دی تیرا تسبیح پیرا ایک ایک دان پڑھ پڑھ کے او رجب دی تیرا تسبیح پیرا ایک ایک دان پڑھ پڑھ کے او حیدر آیا مون کر مار کے ساڑ ساڑ کے بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلامت رکھے کسیدہ پساندہ ہے ہو رجب دی تیرا تصمی پھیرا ایک ایک دانہ پڑ پڑ کے ہو رجب دی تیرا تصمی پھیرا ایک ایک دانہ پڑ پڑ کے ہو رجب دی تیرا تصمی پھیرا ایک ایک دانہ پڑ پڑ کے ہو حیدر آیا مون کر مار کے ساڑ ساڑ کے ہو رجب دی تیرا بسم اللہ اللہ سلامت رکھے میں نومن بردی اضمدی قسمیں تیرا رجب رجب جمہدہ ڈیمو سن خوشگوار حوا سازگار فاطمہ بنتی اصد شہر دیما شہر دیدی جنہاں کعبہ دے قریب آئے نے نا کعبہ دے دروازہ تلگ گیا تالا کیا لگ گیا جناب بی بی نے لٹھے تالا آسمانہ نے پوسر پاس نوکر کہت گئے اللہ تالا اللہ تالا اللہ بلائی آپی دروازہ تلگ گیا تالا تالا تروڑنا لے خاندان دنال میرا تعلق نہیں اللہ تعالی تروڑا میری عصمت تے فرقان دائے میری تحارت تے فرقان دائے آوازِ قدرتان دیئے واپس آجا تُو کوئی مریم ہے سلامت رو ارشدہ و حسیب چکا بہدے آیا ہے قیامہ ہے اوازِ قدرتان دیئے ماسومہ ہے ترے شکم جے رحم جے جڑا بچائے کوئا ہم بچائے عام تھا نہیں ایک کانونے قدرت لیکن آمد سا ارشدہ و حسیب چکا بہدے آیا ہے اوازِ ارشدہ و حسیب چکا بہدے آیا ہے اوازِ ارشدہ و حسیب چکا بہدے آیا ہے اوازِ بھوتھ خانے کی بھلا آن بڑایا ہے اوازِ رجب دی تیرا اللہ اسلامت رکھے زندگی درہ دو سیدھا اور پڑا اگر کوئی ٹائم دا مسئلہ ہوئے دا فرمان داستی ہوئے ہیں کیوں تو قیر باز کوئی پرابلم دا نہیں میں کہا قدرت قصیدے دے دووئی شیر نمین بندہ پولوی جانتا ہے پولن آرون دا میں دے خود لکھنا میں دے الحمدللہ وہ میرے پہلے ہی ذہن چندے اے نوازِ دے نا دی بڑی احمد اے بڑے اچھے طریقے ناڑے چلو پڑ گئے نا تے توسی یہ ناواز دعا بھی کرنی کیا اللہ تعالی انا نو سیدھ بھی دے تے اللہ تعالی انا دے فہم دے مزید اضافہ فرمان اور اللہ ساری زندگی انا نو اپنے ایمان تے قیم رکھے اے رزق پیچھے نا دوڑن رزق نا دے پیچھے دوڑن ایک زاکرسان جعوید کانڈی وال سرگو دے دے اللہ انا دے درجات بلند کرے فوت ہوگے نا انہوں نے کہا جی ممبر دکھ لو کہ انہوں نے میری پنجاہ سال سروس ہو گئی ہے چویہ سال میری زاکرینوں ہیں ترہی اشرے میں پڑ چکا چویہ میں انہوں پڑنا ہے انہوں نے کہ میری پنجاہ سال سروس ہو گئی ہے تے میں ایک بندہ اٹھے ہوں نے کہا جی تُسی کنی کو تبلیغ کیتی ہے ان تک انہوں نے کہا کہ میں انہیں کو تبلیغ کیتی ہے کہ میری تبلیغ دے اثر اے وے جڑے چار میرے نال نے نماز نہیں پڑھ دے یہ نماز نہیں پڑھ دے وہ کسی عالم دا میں کہ جملہ پڑھے ہے نا کہ وہ آدمی کہ معاویچ مسلمانہ دے میرچے معاویچ اور علی علیہ السلام فرق کیے تو اس عالم نے بے سختہ کیوں نہ کہا علی نماز نہ پڑھے تے خدا نہ گئے معاویہ نماز نہ پڑھے تے دین تو خارج ہو جائے اس واسطے اگر اوہ نماز نہ پڑھنا دین تو خارج ہو سکتا ہے تو ایسا ہمیں ایسے دین بچی گیا ایسا نوی گوھر کرنی چاہیتی کام از کام آپنے مالک دا سجدہ جڑا ہو کرنا چاہیتا ہے ایک درود پڑھو محمد والے محمدی پاک جاتے اوہ پلے بن لات جملہ فکیر دا چنگانا جن لگے نا امیر دا پلے بن لات جملہ فکیر دا چنگانا جن لگے نا امیر دا پلے بن لات جملہ فکیر دا چنگانا جن لگے نا امیر دا پلے بن لات جملہ فکیر دا چنگانا ہر بندہ بولے حادری چنگانا جن لگے نا امیر دا پلے بن لات جملہ فکیر دا چنگانا جن لگے نا امیر دا کوئی لوڑ نہیں سبوتا تے دلیلہ دی کوئی لوڑ نہیں سبوتا تے دلیلہ دی نہ تھانے آت کا چہریاں تسیلہ دی نہ چھکڑے لنائیاں تے وکیلہ دی جو سمجھو حرام زدائی بسم اللہ اللہ سلامت رکھیں پسند آیا ہے دو جا شیر میں صویرے لکھے ہیں اے نا نام ہی پڑھا تو میں آپ پہ مکمل گھت لگا جر مکام دے بیٹھے ہو میں نومنبر دی ازمان دی قسمیں بچہ بالغ ہون دے تے نماز ہوتے دے واجب ہون دی علیہ جڑا جھولی تے ویج واجب ہون دے علی گوز جو واجب ہے نماز ست سال بعد واجب ہے آمد السلام اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں علی واجب ہے ایک سلوات پر محمدی رات جر مکام دے بیٹھے ہو نماز ست سال بعد واجب ہون دی ہے علی جھولی جو واجب ہون دی ہے ایک درود فر پڑھو جو نہیں مندار ہوئے کا نصیب تھے جرہ علی علی کرنے تو روک دائے جرہ علی علی کرنے تو روک دائے این گل گل نال پہا ٹوک دائے آو دسا کیے مولو او دشوک دائے ہو او سمجھو ادام زادہ ہے سلوات پر محمد جاتے کسیدہ پسندہ ہے اے سویرے ہی لکھے تھے اے نانفچارہ نے اے تھے ممبر دے اتھے ہی آگ پڑے ہیں میں آگ بلکہ اے تھے کسیدہ لکھے تھے ایک درود پڑھو محمد والے محمدی ذاتے آپ نے استاد محترم سائی منظور صاحب دائے کلام لکھیا او بھی پیش کرنا ہے تھے ایک بالکل نوہ کسیدہ دا ایک شیر اور دوارے سامنے پڑھتا ہے نوہ لے کے اچھی سروات پڑھو محمد جاتے اوہ تیرا روز نمازی ازہان ہمیں میرا نا فرمان بھلاوی تیرا روز نمازی ازہان ہمیں میرا نا فرمان بھلاوی تیرا روز نمازی ازہان ہمیں میرا نا فرمان بھلاوی بندے یا کھڑ دے افتخار شعور لے کی شروع کر لے اے پاک امیر دا خطبہ ہے مولا فرمایا کہ آنا صلاة المومنین وزکاة ہم وحج ہم وجہاد ہم مومن دی نماز روزہ حج زکاة میں علی ابن ربی طالبہ اور قبلہ کتاب القطرہ دویج ماسومین نے فرمایا نخنو صلاة المومنین ہم ہیں مومن کی نمازیں نخنو سیام المومنین نخنو قابت اللہ نخنو قبلت اللہ نخنو مساجد اللہ تیرا روزہ نمازی ازہان ہمیں میرا لا فرمان بھلاوی تیرا حج زکاة ایمان ہمیں ایمان تو نہ پھر جاوی ایمان تو نہ پھر جاوی قابت اللہ کی بلات اللہ مسجد بیت اللہ میں ہاں پھر سامنے حق دا رستہ ہاں اس راہ تو بھٹک نہ جامی ایک بر مقام تیرا اوہ اصل مقام تیرا تمن کا پچھنا اے دس کےڑا ایمان تیرا بسم اللہ اللہ سلامت رکھے ملکہ پچھنا اے دس کےڑا ایمان تیرا میں جناب نوں سرکار دا خطبہ سنا رہے ہیں جناب کام دا بیٹے ماندے شک ماندے اندر میں شکلا آپ بڑھیں دا ماندے شک ماندے اندر میں شکلا آپ بڑھیں دا ماندے شک ماندے اندر میں شکلا آپ بڑھیں دا ہر شاہت بھل بھل میں لیں دا رس جیری آپ پھریں دا رس جیری آپ پھریں دا آدم میں بڑھایا ہے آدم میں بڑھایا ہے تنوں دے کشت تنوں میں کنارے لائے ہیں حادری بولو بولو سخی سردار کلاندارے حسبہ وعدہ سائرہ دے کسی دے دا کہ دو شیر پڑھ کے تمہیں تارہ پہ دعا آپ نے بھائی نوں بڑے پیارا پڑھنا لنے کوشش کریا کرو آپ نے بندیاں نوں عزت دیا کرو دوجہیں دے بھی کریا کرو لیکن آپ نے بندیاں دی لازمی عزت کریا کرو اے جتھے بھی جائیے نا مثلا توقیر بہت سے چھانگے ٹور جائے چھانگے جا کے یہ لان لہے مصدی کے لائے ہیں تے توڑے واسطے فخر آڑی کر لے آپ نے بندے دے سر دے ہاتھ رکھنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے اے نہیں کہ انہوں گھران دی بندہ کوشش کرے انہوں ڈی گریڈ بندہ کرے کوشش کرے کرو اپنے بندیاں نوں عزت دیا کرو اپنے بندے دی عزت کرو گے تے توڑی عزت ہوگی ایک بندہ کہا تھا کہ افتخار شعور میرا پرائے میرا پتر تے توڑے پرادی عزت ہوگی تے پھر ہی توڑی ہوگی نا اس وقت کوشش کر کے اپنے بندیاں نال تاون کرے کرو پیار کرے کرو محبت کرے سروات بڑھا ہے بحمت جاتے او کر عزت علی دیا لیلہ لاندی تے نو عزت کرن دا صواڑی آوے کر عزت علی دیا لاندی تے نو عزت کرن کر عزت علی دیا لاندی تے نو عزت کرن دس واد آوے کر عزت علی دے اللہ علی تنو عزت کرن دس واد آوے کر عزت علی دے اللہ علی تنو عزت کرن دس واد آوے لکھ سجدہ گاؤت نام علی تا عبادت کرن دس واد بولا بولا سخی سردار کالاندر بشم اللہ کر عزت علی دے اللہ علی تنو عزت کرن دس واد آوے جنت 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 مل دی کتویں لب دی کتویں جہرہ جنت دے مالک لے ہونا کولوں ڈرنے جہرہ جنت دے خود مقزرانہ دیا منتا کرنے بسم اللہ بسم اللہ جنت 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 دا سرف یہ بھی کوئی بندہ دے نا تو او دی کوشش دیئے کہ میں ڈائریکٹ جنت جنت لیکن کی بلا جڑا ایک بندہ ایک رپیہ بھی فقیر نو دن دے او صرف تو لے کے پیرانے پاسے تک دے کہ اے بندہ اس قابل حیوی ہے کہ نہیں حق دار حیوی ہے وہ کدی اے سوچے کہ او بکھے کہ اے حق دار ہے کہ نہیں آمدہ سام مل دی کتویں لب دی کتویں جہرہ جنت دے مالک لے اونا کولو ڈلنے جہرہ جنت خود مقزرانہ دیا منتا کرنے جہرہ جنت خود مقزرانہ دیا منتا کرنے تنو منت کرنے دس وادی آوے آدلی مالک سلامت رکھے اللہ تھوڑی دن کی طرح فرمائے اللہ تھوڑے رزق مارفت دوچ مزید ادافہ فرمائے مالک تھوڑی دن کی طرح فرمائے اللہ بانیے مجلس دے رزق اس بخد دوچ مزید ادافہ فرمائے قبلہ ہر بندہ آپ نے پیر دی تاریف کرتا ہے ہر بندے نو ہی حق حاصلے کہ آپ نے پیر دی تاریف کرنے چاہیے دی بھی ہے لیکن قبلہ کچھ بندے آدھیں میرا پیر ہوئے عام پیر نہیں او پیرے جہن دی سات سو مربع زمین یارہ سو بکریاں آٹھ سو گائیں او میں کہ چڑھا گئے بڑے چڑھ دے لیں ایک بندہ آدھیں میرا بھی پیر عام پیر نہیں میرا پیر ہوئے جڑا کندہ تھے چڑھ دے لیں کندہ ٹور لیں میں کہا پیر کامل ہوئے تو کر سکتا ہے کوئی ممولی جی کہا لے کچھ بندے آدھیں میرا پیر ہوئے جڑا کھیس بڑا سونا ہوں دا ہے میں کہا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پنی سوچیں جی میں جی میں پیر ہوئے میں تریفہ لے کر کی بلا کچھ بندے آدھیں میرا پیر ہوئے جڑا کانیں ہوں دےworے بڑھنالندہ تے بڑھنالندہ کہ میں کہا پیر صاحب بنا کر شاید بیچ دی میں بندی جی میں جی میں پیر امہ میں کچھ بندیا دن ساڑا پیر ہوئے جاندہ سارے ہندے پیرہ دن مہدے قدمے میں نمیم بردی عظمتی کا سمینہ ملنگا مومنا دو پیرے جاندہ مہرے نبی دے قدمے لیکن آمہ تنوہ پڑا کی داد ساں اپنے جاندی پجد کر کے کی کھٹ نہیں ہو یارا او نامر ویڈنہ تنوہ نئی ملا دوبارا اپنے جاندی بیت کر کے کی کھٹ نہیں ہو یارا او نامر ویڈنہ تنوہ نئی ملا دوبارا کر بیت ایمام زمانہ تنو بیت کرن دسوا دی آوے ہر بندہ بولے حادری لارے حادری دو جانرہ حادری تری جانرہ حادری چوتھانہ را حادری پائیتنے پائیسہ والاکھنا را حادری حادری بولو بولو سخی سردار کلندر بلو بولو سخی سردار کلندر بولو 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 دوبارا حازری درود پڑو محمد و آلے محمد دی جاتے سارے بلندہ وازنہ نعرہ تکویر بلندہ وازنہ ناچے سو نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمنتِ لانت درود محمد و آلے محمد دی جاتے اک دفعہ بلندہ وازنہ دعا ہے مالک کائنات خالق دو جہاں خلا کے عالم پنجتن پاک دا لاجبال رحیم تے کریم اللہ توہرہ جشن پاک جتورایا منظور تے قبول فرماوے سرکار دے عزتدار سنا خانہ دی پڑھے ہی مومنین دا ایک ایک قدم چل کے آیا بانیان دا اے پرخلوس اہ تمام جشن پاک دا مالک اپنی بارگاچ مزید بلندیاں عطا فرماوے ہیں اور میرے اللہ تم دلان درازہ تو خوب واقف ہیں جڑے جڑے مومنین نے میں مسکین ہوں حسین دا جاکر سمجھ کے یہ ذمہ دعا مالائین آج ہو کے پر دعا مانو محمد و آلے محمد دی بارگاچ قبولیتہ درجہ ملے اور امام حسین بادشاہ دے سنا خان مدہ خان جتھے جتھے اپنی نوکری دیر اور مالک اپنی حفظ و امانج رکھے اور مومنین جتنے حاضر ہو جتنے بات سن رہے ہو آج دہ دن جشن ملود کعبہ دے مناسبت نہ رکھے ہیں مگر آج اس شہنشاد ہی آمدے جڑا چھے مہدہ باب اللہ بائی جی شہزادہ علی عصر علیہ السلام تو جتنی دیر سرکار دا ذکر کرنے نہ اے منہمونین جو میں بڑا بڑا ذاکرہ نہ اے شنوں نے جو میرے کل بہت زیادہ علم ہے اللہ محمد و آلے محمد تو بڑا کوئی نہیں ذاکر اللہ تو بڑا کوئی نہیں گدا گریے محمد و آلے محمد دی انہاں قبول کیتے احسانی ہونا دا ایسے ہزاراں جیشان ہزاراں خوشیاں ممنین دے نصیب ہوئیں غم ہوئے تفقت امام حسین علیہ السلام دا جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج ذکر کرنے محمد و آلے محمد دی بارگاچ جتنے بیٹھے ہو جان دے میں آج تک کدھی یہ دعویٰ نہیں کیتا جو احسان حسین دے ذاکرہ احسان سنا خانہ رزق دا ذریعہ امام بنائے ذاکرہ نان دا اللہ اس ذاکری کی تھی تھی قرآن نازل ہوئے یہ سنا خانہ محمد و آلے محمد ہے جس قلب کی کائنات میں ایک جگہ تھے نہیں پھر جان جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج خوشی ہے نا محمد و آلے محمد دی بیڑھے چھ جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج وہ آلے محمد کا موالی نہیں ہوگا مننے تا پھر ہی میں مننے جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج وہ آلے محمد کا موالی نہیں ہوگا اور بندہ بیٹھو ہوئے مولادِ ذکرج تے آکھے میں تاہید نہیں کردہ جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج وہ آلے محمد کا موالی نہیں ہوگا اور جس شخص نے نعرہ نہ لگایا سرِ محفل ارے کچھ اور تو ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا سبحان حیدری یا علی علیہ السلام محمد و آلے محمد تو انہوں آباد رکھیں ذکرِ علی علی ہندہ راسی اصا ہینیاں ہو رہا ہے نا ہو سون تا بھی ہو سی ہو بے ہا کنا تو اصا خطبہ پڑھ دیاں ربائی پڑھ دیاں عالم دا کام ہندے دقریر کرنا ایسا ویڑا ہے جس گھردہ اصغر بھی علی ہے مولا حسین بادشاہ تو انرنگ لامن درود پڑھو آلے محمد دی جات تشار ایک دفعہ مل کے ایک دفعہ بلند آوازنا اور پھر درود پڑھو اللہ حسینہ محمد اکمہ اللہ حسینہ اعوذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ راکھ مار رحیم مل کے پھلو صلوات اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد 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 موت مطر کرو زبانہ بلند آوازنا درود پڑھو اللہ صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ درود پڑھو علی محمد 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 وَأَوْلِهِ اتَّيَمِينَ تَعِرِينَ الْمَاسُومِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً الْعَلَبِينَ پڑو سَلْوَاتِ نبی کی بات نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں میں بالکل نظریہ نال نہیں پڑھنا بھی مجمع ہے یا نہیں بولا یا بولا نہیں آج صرف اتنا پڑھنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام دا جائشن ہے نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں ارے وہی تو اصل میں ایمان و دین رکھتے ہیں سُنا ہے پاک محمد محمد نے بار بار کہا کیا ارے علی ولی سے اداوت لین رکھتے یا علی علیہ السلام میرا مولا تو ہنو عرشان دے رنگلا ہوئے مولا علی مران نو اپنا سنہ خان خوبصورت سنہ خان بنا ہوئے مولا اس نو پورے گھر نال آباد رکھے ذکر ہی کمال ہے جنونیہ سے مولا دے ذکر دا بنا گھرے تا سی بابا جی ذکر کریں دے تقریباً ادھی زندگی گزر گئی جتنی ہے ادھی گزر گئی ذکر ہے ایسا لطفے ناکبلہ جتنا نیت غیرت نال بندہ کرے اتنا جنون بددے اور سکون ہندے درود پڑھو آلے محمد دی ذات ساہی درود پڑھو چارے بلندہ بادا کسیدہ چنائیے بسم اللہ آجو کبلہ درود پڑھو آلے محمد دی ذات ساہی بلندہ بادا ایک دفا پھر موتر کرو ایک دفا پھر موتر کرو جبانہ بلندہ بازنا اور درود پڑھو آلے محمد دی ذات ساہی بلندہ اے میں تے نہیں کابینوں پہی لفظ مجھ کوچھ ہو بے نا بھائی جانا تے آکھنا دی لوڑ نہیں بہندے اے میں تے نہیں کابینوں پہی 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 جھک دے کابینوں پہی اے میں تے نہیں کابینوں پہی جھک دے کابینوں پہی جھک دے کابینوں پہی اے تھے اوہے آیا جنہیں دنیا بنائیے علی مران اے تھے بہت دو میں میرا پھرنٹو اندہ نا نہیں اندہ بانی ویچ بے کے سنیں گے مولادہ فرمانے تھے انہوں پتہ ہے میں آپ پھوڑی بچھانا ذاکری چطراز نہ کرنا دعا مل دی ہے کھڑے ہو کے بکھری بے کے بکھری پھول کے بکھری انیاز دے کے بکھری جس جس نہیں اتنا ڈیوٹی ہوئے میں شیر پڑے لائے اے میں تے نہیں کابینوں پہی جھک دے کھوڑائیے اے تھے اوہے آیا جنہیں دنیا بنائیے توجہ طالب دعا کرنیے حسین بادشاہ دا پاک بابا کھڑا کری میں پنگ ہے جس سب علی چیر بکھایا میرا مولاد مولاد اللہ حسین بادشاہ دا رنگ مولاد بینگ ہے جس سب علی چیر بکھایا اے خوش ہو کے لوکانوے نبی نبی فرمایا ہے کیا فرمایا ہے عجیت علی نے بس علی انگڑائی مولاد 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 میرا پنس لے دیاں گلائے جان دا او تسا کی میں شان توانو چان عمران دا کیا شان اللہ دی کتاب بلہ دی کتاب جنے آمدیاں سنائی یا علیہ السلام درود پڑو محمد والے محمد دی راتے سارے سباہ دیکھو سید بھی استاد بھی دعا مل گئی بس اے طور پتر دا ذکر کرن دا مقصد یہ ہے دعا بس فقط پیسے آواز دینے پیسے امام حسین بڑی دین دین منگیوں بغیر دین 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 درود پڑو والے محمد دی ذاتے سارے ایک دفعہ بلان دے محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد میڈا مولو توانو عرشان دی رانگلاوے جشن پاک شہزادہ علیہ السلام دا تجھے دیواستے اتنے مومن اتنے زاکر اتنے ازادار دعا کرن تفر طبیعتنوں قادر اولائے کسیدہ ایک اور سناوے شہزادہ علیہ السلام دی شاندہ کسیدہ کیا مقام ہے کیا عزت ہے کیا رتب ہے شہزادہ علیہ السلام دا درود پڑھو سارے بلان دواز میں علی اسگر ہے وہ جو دین کا علی اسگر ہے وہ جو دین کا علی اسگر ہے وہ جو دین کا درود پڑھو سارے بلان دواز میں گازی کی طرح سلطان ہے دواز میں علی اسگر ہے وہ جو دین کا گازی کی طرح سلطان ہے دواز میں درود پڑھو سارے بلان دواز میں گازی کی طرح سلطان ہے دواز میں گازی کی طرح سلطان ہے دواز میں دواز میں یہ امداد ہے دیتا ہو جب کوئی فرے یاد کرے تو یہ امداد ہے دیتا ہو یہ امداد ہے دیتا یہ وہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کا جھولا بھی اولاد ہے دیتا بھی اولاد ہے دیتا اللہ حسین بادشاہ درنگ لابے نے جب کوئی فرے یاد کرے تو یہ امداد ہے دیتا ہو یہ امداد ہے دیتا یہ وہ ہے کہ جس کا جھولا بھی اولاد ہے دیتا پردے کا ہے گازی جس طرح پردے کا ہے گازی جس طرح ہر جھولی کا یہ نگران ہے دوستوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حسین باد سیادہ تو انہوں عباد رکھے مالک ریزے کے جذا فرمائے مامل اللہ حسین باد سیادہ تو ان کے سے کمینے دب محتاج نہ کہے ظاہر میں ایڈلاج پال ہے نا پاک باب الحوائز حاجتان دی بارگاہ پاک باب الحوائز شہزاد علی اسکر علیہ السلام کہ ڈلاج پال ہے اس کو آدم والا سجدہ بھی سجدے کرتا ہے بھی سجدے کرتا ہے بہادر کے ڈے کفر یزید کفر یزید روپ میں اس کو دیکھ کے یوں ڈرتا ہے ظاہر میں علی اسگر ہے یہ اور باطن میں یہ عمران ہے دوستو تارے ہی دلی یا علی یک زبان پڑا کران نارائے ہی دلی سبحان اللہ توری کیا بات ہے میرا مولا تو ان رانگلہ کسیدہ مولا علی علیہ السلام دی عظمت دا سنینے بسم اللہ ہے اجازت سارے ہیں دی بسم اللہ درود پڑھو ایک دفعہ بلندو کدھے کدھے لکھ دے ہیں روز تے نہیں لکھ دے تے کسیدہ مولا علیہ السلام دی عظمت دا تو ہم سنانے ہیں اور میرے کلم دا پہلا کسیدہ تے جڑا میرے کلم نے میرے واستے آپ لکھے تے کبلہ صاحب آگئے تے انہیں آکے بیل ہیں تے انہیں سنانے ہیں تے انہیں سنانے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ اچھا جی چلو یہ جنگا کیتا ہے جدا سڑی آئے نہیں اچھا کیا ہے سچی مجھے اچھا یوگا آسکا نہیں کدھی نہیں پڑھے آج تاک نہیں پڑھے جشن تے صرف پانچ کسیدے پڑھی دیں ہو اپنی مرضی کے یہ حالات بنا لیتے ہیں اپنے کلم دا لکھے آب آ دے جا اپنی مرضی کے یہ حالات بنا لیتے ہیں اے 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 اگے اُزاکر صاحب پڑھے دیں اپنے اپنا طریقہ پاک علید یمہ آئیانہ تعالی لگ گیا اللہ جبا لیے دین اپنی مرضی کے یہ حالات بنا لیتے ہیں جب جہاں چاہے یہ دیوار گرا لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ حسین بادشاہ اپنی مرضی کے یہ حالات بنا لیتے ہیں جب جہاں چاہے ایک قادر مطلق دے رکھے ہوئے قادرین او میں نسانہ کے ٹلحج پالین پاک علید یمہ آئے کعبے دے قریبین آمن دی وجہ کیا ہائی کبری آئی کی یہ دینے کو سند آئی ہے کبری آئی کی یہ دینے کو سند آئی ہے توجہو بھئی اچھا ایک گالی آد رکھنی ہے بھئی ذاکر نہیں بیکھنا لفظ بیکھنے انتے ذکر سننے لطف گھارے چی آسی پاک علی دی پاک ماؤ کعبے دے قریب آئے آمن دی وجہ کیا ہائی کبری آئی کی یہ دینے کو سند آئی ہے مادر عیسیٰ گئی بنتے اسد آئی ہے مادر عیسیٰ گئی بنتے اسد آئی ہے بیت برحق کے یہ رتبے بھی بڑھا دیتے ہیں جس کو جھکتا ہے جہاں اس کو جھکا لیتے ہیں اللہ حسین بادشاہ در انگلاوے نے علی بادشاہ کعب فخر کیتا کعبہ بڑا خوش ہے کیا ملیئی کیا ملیئی کعبہ بڑا خوش ہے کیا ملیئی کعبہ آدھے میں دستا ہوں میں خوش کیوں ہوں یہ خیزہ کو بھی عدا کر دیں بہاریں اکثر یہ خیزہ کو بھی عدا کر دیں بہاریں اکثر ایک روٹی کے وزدی ہیں کتارے اکثر یہ نہیں پوچھنا دنیا کو یہ کیا دیتے ہیں میں دستان یہ کیا دیتے ہیں ایک مندر کو یہ قبلہ بھی بنا دیتے ہیں میرا مولاد بھن رنگ لاوے درود پڑھوالے محمد دی جات بشم اللہ میرا مولاد بھن رنگ لاوے لو جی کسیدہ اون میں او جڑاک کے اپنا لکھے ہویا کوفے دے لوگا خطبے تو بات مولا علی علیہ السلام دے خطبے تو خطبہ کہ مولا کیا اے دنیا والے ہو پچھو میں علی تجھو پچھنا چاہدے ہو میں زمین دے رستے نہ لوں اسمانہ دے رستے بہتر جاندہ میں علی فرشی مخلوق نہ لوں عرشی مخلوق نہ بہتر جاندہ مندی آکھیا روز دعویہ سنن سنن کے تھاک گئے ہیں ازمائیے کیوں نہ مولا علی انہا تیاری کتی پانچ ساتھ بندے تیار ہوئے انہا وچھو ایکنو آکھیا بھی تو مار جا تینو جنازہ بنا کے سامنے لے چلنے آنکھ آنگے مولا ساڑھا بندہ مار گئے یہ دا جنازہ پڑھا دیو وہ جنازہ پڑھا کے پچھے اونگے تھوڑا جا دور جا کے تینو اٹھا کے پھر واپس لے جا مانگے مولا تسا تیداوے کر دیو میں علی زمین دی رستی انہا لو اسمانہ دی بہتر جاندہ میں علی فرشی مخلوق نو عرشی مخلوق نو بہتر جاندہ تیتوانوے پتہ ہی نہیں لگا زندہ دا جنازہ تسا پڑھا چھوڑے او جنازہ تیار کر کے مولا علی صلی اللہ علی سلام کو لے یا علی سرکار ساڑا بندہ مارکے اس دی حسرت آئیے دا جنازہ تسی پڑھاؤ میرے مولا فرمایا سلمان پڑھا جنازہ جنازہ سلمان مسکرہ کے فرمایا مولا اینہ دا جی دیل لیتے پڑھا چھوڑو او مولا علی صلی اللہ علی جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھوان تو بعد اٹھا ان چاہا کے تو رہے تھوڑا جہا دور جا کے ان جگایا اٹھو دور رہ گئے چل گئے بابس اٹھا من اٹھے نا جگا من نہ جا گئے ان تسی سارے بہتر جان دے ہو بندہ پریشانی چھو ہوئے نا دے کول بے کے بندہ صدا ہوئے تیو آدھا اسی پریشانی چھو تُو حسنے جنازہ سلمان انہم ویر کی مسکرہ رہے او قریب آگئے انہا کہا سلمان اسی پریشانی چاہا ساڑا بندہ نہیں اٹھتا پیا اسی دے جوندہ لے کے آئے سے اور فکتے اس نیت لے کے آئے سے مجھے علی مولا نو ازمان تی سچی مجھے نہیں اٹھتا پیا تی پہلی گال مولا علی علیہ السلام دے فضائل دی جناب سلمان کیتی ہے تی میرے ناڑ میرے کلم نے کیتی ہے تی میں جناب نو دس نہیں کہ وہ گل کیا ہے جیڑا جگتوں ہی وکرا نواب او میرا مولا علیہ سارے ہیں بھرنے ہیں بھئی جیڑا جگتوں ہی وکرا نواب او میرا مولا علیہ جیڑا جگتوں ہی وکرا نواب او میرا مولا مولا علیہ جیڑا بھرنے ہیں بھرنے ہیں بھرنے ہیں جیڑا جگتوں ہی وکرا نواب او میرا مولا مولا کیوں ہاں جانتے چہرے نو تکڑا سواب او میرا مولا علیہ ہے جیڑا جی انجمی سارے بولو علیلال کلندر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک اعلان سماتھ فرمالے یہ جشن پاک ہو رہا ہے بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب کو جوگی محلہ میں جس میں جناب زاکر اہلِ بید غلامباد صدوی صاحب زاکر امیر عباد سپراہ کنجا اور علامہ غلام مصطفیٰ کمی آفو کارا اور دوسرا اعلان ہے یہ جشن پاک امام حسین علیہ السلام جوگی محلہ میں ہو رہا ہے چار پانچ شبان کی درمیانی رات جس میں پڑھنے والے ہیں سید غلامباد شاہ قزمی شاہ دیوار اور سید علی مران حیدر بخاری اور علامہ غلام مصطفیٰ کمی اکارا اور زاکر ادیل الطاف اب آپ کے سامنے علامہ علام مصطفیٰ کمی صاحب آفو کارا اپنے حصوصی انداز میں اپنا حصوصی انداز میں اپنا بیان فرمائیں گے اور جیسے جیسے بانیان کی ترتیب ہوگی ایسے ایسے میں آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا جاؤں گا بار محمد والے محمد بلانتر سلام آدھ اللہ محمد سلام محمد سلام محمد نارے تکبیر اللہ محمد سارے ملکے جتنا خالق دنا بلندے بلندے واسنال نارے تکبیر اللہ محمد نارے رشالت جیاز اللہ نارے رشالت جیاز اللہ نارے حیدری حلوی حیدری وشائنیت وشائنیت یزیدیت یزیدیت علیہ بطول دشمنت لانت پھر وی لانت باب الحوائی جی خاندام تے بابا سے بلند سلوات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین ولا قبط اللہ اہل تقوی والیقین شمشلات وشلام وطہیت والاکرام على شید اسل معفل وجود ما شر اللہ فی قل موجود ونکتہ دائرت الوجود وشہ بلوال حمد المقامل محمود شیدنا وشندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع زنوبنا مولانا ومولا شکلین جدال حسن والحشائن ورحمت اللہ الا احبابہم واشحابہم وموالیہم ومحبیہم وشیاتہم وعلانت اللہ یلا عطائے ملونی ناجمعین امام آباد وفقات قال نبی العظام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیان خیر البشار فعبا فقاد کفار شلوات شامین و حاضرین واجب الاحترام محبان محمد و اہل بیت محمد سب سے پہلے آپ لوگوں کے خدمت میں شہزاد علی اصغر کے ظہور اور نور کے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ رجب یہ علی کا ہے اس میں ایک علی نہیں آیا اس میں تین علی جو رجب میں بظاہر دنیا پہ آئے ہیں تو حق بنتا ہے کہ پھر ذکر بھی علی کا کیا جائے جو بانیا نجیشن نے پرخلو سے احتمام کیا اللہ ان کا احتمام ابن بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے چونکہ سردی ہے تو جتنا مجمع اسی کے حساب سے گفتگو بھی کی جائے باہر کھڑے انہیں سے سردی کم نہیں ہوتی سردی کم ہوتی ہے بندہ ذکرِ علی میں بیٹھ کے مچل جائے تو پھر سردی پاس نہیں آتی لیکن بندہ گلی میں کھڑا رہے کہے کہ سردی چلی جائے وہ جائے گے نہیں اور سردی لگے گی سبحان اللہ تو جو بہر ہیں وہ بھی آ جائیں اندر تاکہ مل کے سب علی علی کریں ہمیں اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہم دنیا میں یا علی علی کرتے ہیں یا پھر حسین حسین کرتے ہیں اب کوئی فتوہ لگا دے کہ نہیں دنیا میں تو عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے وما خلقت الجنہ والانسا اللہ یعبدون میں نے تو انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو میں بھی آج ممبر پہ کھڑے ہو کے علی علی کر کے عبادت ہی کر رہا ہوں یہ اللہ کی عبادت ہی ہے جو ہم کرتے ہیں اور بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو اہل سنت والجماعت بھائیوں کے کتابوں میں بھی کثیر تعداد میں ہے وہ لکھتے ہیں اگر پورا کا پورا زمانہ سارے کے سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی گویا پتا چلا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے لیکن جہنم صرف دشمن علی کے لئے تیار کی گئی تو آؤ ذکر علی کر کہ پھر دشمن کے قلیجے کو جلایا جائے حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ وہ حدیث ہے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا ان سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر نے ازواج کے سامنے اصحاب کے سامنے اہل بیت کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ علی خیر البشر پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سارے جہانوں کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے فضائل کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کے فضائل کے مجموعے کے مرکز کا نام علی ہے اب میں ایک التماز کروں گا کہ آپ اگر زاکرین کی نہیں مانتے آپ شیعوں کے علماء کی نہیں مانتے مقررین کی بات نہیں مانتے ناد خان کی بات نہیں مانتے تو خدا رہا خدا کم مز کم مولویوں کی نہیں مانتے تو اپنی ماں کی ہی مان لو وہ کہہ رہی ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی خیر البشر ہے ابا فقد کفر اور جس بندے نے اس بات کا انکار کیا فقد کفر تو وہ بندہ کافر ہو گیا اتنا شعور والا مجمع پھر جملہ کہہ دوں کہ جو عربی کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں یہ ابا جو ہے جو پاک پیغمبر نے دشمن علی کے لئے استعمال کیا ہے یہ قرآن نے اللہ نے اپنے دشمن شیطان کے لئے استعمال کیا ہے ابا وستقبرا وقان من القافرین کہ اس نے انکار کیا تکبر کیا کافر ہو گیا تو جو اللہ کی دشمن کے لفظ استعمال ہوا وہی پاک پیغمبر نے علی کے دشمن کے لئے استعمال کی تو ذکر علی کر کے اس جشن میں چونکہ بندہ جشن میں بیٹھا ہو اس کے چہرے پہ رونک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خوش نہیں ہے لیکن کمال ہے کہ آپ سربی میں بیٹھ کے بھی آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ہشاش بشاش ہیں یعنی چہرے پہ رونک آ جائے بندہ ذکر علی میں بیٹھا ہوا خوش ہو جائے تو چودہ میں سے کسی کی بھی اگر اس چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو اس بندے کی نسلیں ہی سمر جاتی ہیں آپ کے زندگی دراز اور ایک اور بھی فارمولہ بتا دوں جو بندہ ذکر علی میں بیٹھ کے علی علی کرتا ہے ایسے محفلوں میں جہاں ذکر علی کا ہو رہا ہو وہاں بندے کو زبان کو کم کم کچھ حرکت دینی چاہئے کہ اس میں سبحان اللہ آجائے وہوہ آجائے ماشاء اللہ آجائے تو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے ویسے تو بندے بہر بیٹھے ہونا بلکہ میں ایک ایسی مثال عرض کر دوں آج کل معاشرے میں جو چل رہا ہے میں نے بڑے بڑے معززین کو دیکھا ہے کہ اگر وہ جشن ہو رہا ہو یا خوشی کا کوئی محول ہو تو وہ ڈھول کے سامنے بھی تھمکے مارنے شروع کر بڑے بڑے معززین کی بات کر رہا ہوں تو ان سے پوچھا جائے کہ یار آپ کو ہم نے اس حالت میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس محول ایسا بن گیا تھا کہ اس خوشی میں مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے یہ تھمکے لگانے شروع کر دی ان معززین سے کہتا ہوں کہ جب وہاں ڈھول کے سامنے ناش سکتے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ذکر علی میں زبان سے سبحان اللہ نہیں بول سکتے یہاں بیٹھ کے وہ معزز بن جائے اور اور خوشیوں تو وہاں پہ وہ تھمکے بھی لگا لیں وہ معزز نہیں اس کے اندر پھر بگز برا ہوا ہے اگر علی کی خوشی میں وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے زبان کو ایسی محفلوں میں حرکت میں آنا اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے جو یہاں بیٹھ کے ذکر علی میں زبان بولتی ہے اسی زبان کو پھر قبر میں بولنا نہیں پڑتا وہ کون سی زبان ہوتی ہے میں تمہیں بتا دے تو وہ زبان ہوتی ہے جو سہری سے پہلے بھی یا علی مدد بولتی ہے جو افتاری کے بعد بھی یا علی مدد بولتی ہے جو بولتی ہے جو قبر میں اٹھنے کے بعد بھی یا علی مدد بولتی ہے ایسی زبان جب جائے گی قبر میں ایسا مرد کلندر جو علی علی کرنے والا ہے وہ قبر میں چلا جائے گا تو فرشتے آ جائیں گے وہ عادت کے مطابق آکر پوچھیں گے جیسے وہ پوچھتے ہے من اماموں کا تمہارا امام کون ہے ابھی وہ مرد کلندر حبدار کلندر مزاج ابھی سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنے مرشد والی نجف کا نام کون سے خونصورت لقب کے ساتھ اٹھاؤں ابھی سوچ رہا ہوگا قرآن کی قسم اس کے بائیں طرف سے احبر شکن عری کرسی ذرنگر سے اٹھ کہے گا اس سے محفل علی میں علی علی کیا کرو اس کا فیدہ ہوتا ہے یہاں بھی فیدہ ہوگا قبر میں بھی اس کا فیدہ ہوگا علی سے کسی نے سوال کیا چونکہ یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی کا ذکر کرتے نبی کا نہیں علی کا ذکر کرتے صحابہ کا نہیں علی کا ذکر کرتے ازواج رسول کا نہیں ہم سب کا ذکر کرتے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں ہم نے علی کو نبی سے لیا ہے نبی علی کے عاشق ہیں پھر یہ دونوں اللہ کے عاشق ہیں جب ایک شخص آیا پاک رسول کے پاس نے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی راز بتائیں تو میرے ڈیبی نے کہا کہ ہجرے میں جاؤ تمہیں راز ملے گا یا وہ ہجرے میں گیا بسم اللہ جی بھائی جان تشریف لے آئے چار یا پانچ میٹ اور اجازت ہے نبی ہجرے میں گیا اس نے دیکھا دیکھا کہ علی بازشا سجدے میں اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہم مغفر شیعتی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ اے پروردگار میرے شیعوں کی مغفرت فرما محمد کے صدقے میں جب وہ حجرے سے بہر نکلا یہ سن کے کہ علی سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں بہر نکلا تو کیا دیکھا کہ پاک پیغمبر بھی سجدے میں ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مغفر امتی بحق علی علی جب علی نے کچھ مانگ نہ ہو تو محمد کا واسطہ دیتے ہیں اور جب محمد نے کچھ مانگ نہ ہو تو تعلی کا واسطہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ اکنی مانتے یہ جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ ام المومنین نے کہا ایک صحاب بھی موجود ہے ازواج بھی موجود ہے اہل بیت یہ نہیں یہ سنت کی کتاب میں یہ حدیث میں نے پڑھ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ملمومنین نے واضح کر دیا کہ صحاب اور ہیں ازواج اور ہیں اہل بیت اور ہیں اس لئے کہ صحابہ کی عزت ہے پیغمبر کی وجہ سے کون کہتے کہ شویہ نہیں مانتے یعنی بھائیوں کے مطابق صحابی اس کو کہتے ہیں جو صحبت رسول میں بیٹھا ہو صحابی اس کو وہ لکھتے میں کہتا ہوں کون کہتے کہ شویہ صحابہ ہم مانتے صحابہ کو صحابہ عرش کے تارے ہیں صحابہ فرش پہ ہدایت کے منارے ہیں صحابہ ہمارے دلوں کے منارے ہیں صحابہ اگر وہ پیغمبر کے ہیں یہ جملہ ذہن میں رہے بیٹھا جشن میں اس کی زبان پہ علی علی نے ہو نہیں سکتا اگر صحابہ پیغمبر کے ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہیں اگر پیغمبر کے نہیں تو جہنم کے دھارے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت رسال اللہ حضرت اللہ 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 چونکہ میرے ذہن میں تو کافی کچھ تھا جو میں آج پڑھنے کے لئے سوچ کیا تھا لیکن ٹائم بھی کم اور پھر مجموع بھی کم تو میرے خیال میں آخر جملہ کہہ دوں آپ سے دعا لے لوں اگر یہ جملہ میں نہ کہہ سکا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ شاید مینجشن پڑھا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ رجب ہے رجب خوشیوں کا مہینہ ہے اس میں مومن خوش ہوتے ہیں بھئی کیوں خوش ہوتے ہیں اس رجب میں مومن آؤ بتاؤ اس رجب میں مومن کیوں خوش ہوتے ہیں صرف مومن خوش نہیں ہے اس رجب میں عرش والے بھی خوش ہیں آؤ تمہیں بتاؤ اس رجب میں آدم خوش ہے کہ مجھے صفی اللہ بنانے والا آرہا ہے اس رجب میں نوح نبی خوش ہے کہ مجھے نجی اللہ بنانے والا آرہا ہے اس رجب میں ابراہیم خلیل اللہ خوش ہے کہ مجھے خلیل اللہ بنانے والا آره ہے اس میں عیسیٰ خوش ہے مجھے روح ہو اسے رجب وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بھی خوش ہے میرا ولی آرہا ہے عباد رہے containing اللہ بھی خوش ہے میرا ولی آرہ ہے شیعہ خوش ہے کہ ہمارا پہلا امام آ رہا ہے اہل سنت خوش ہے کہ ہمارا چوتھا خلیفہ آ رہا ہے ابو طالب خوش ہے میرا لخت جگر آ رہا ہے اور فاطمہ پنتی اصد خوش ہے میرا ہے ادار آ رہا سلامت رہے آباد رہے یہ رجب خوشیوں کا مہینہ ہے خوشیاں منائیں رجب میں کون آیا ہے رجب میں آخر جملہ کہنے لگو کون آیا ہے رجب میں امیر المومنین آیا ہے رجب میں باب العلم آیا ہے رجب میں تاج اولیاء آیا ہے رجب میں ثابت قدم آیا ہے رجب میں جہد المنافقین آیا ہے رجب میں قاتل المشرقین آیا ہے رجب میں کون آیا ہے تاہر وطر آیا ہے رجب میں ظاہر وعظر آیا ہے آلی قدر آیا ہے غزنفر آیا ہے شیر خدا آیا ہے کرار غیر فرار آیا ہے لائک ممبر و سلوات آیا ہے کون آئے اسلوب المومنین آیا ہے کون آئے امین اللہ آیا ہے باب اللہ ہے تقدیر اللہ ہے خیرت اللہ ہے سمرت اللہ ہے جنب اللہ ہے حبل اللہ ہے دلیل اللہ ہے ولی اللہ ہے عین اللہ ہے ازن اللہ ہے لسان اللہ ہے نفس اللہ ہے کون آیا ہے وہ آیا ہے کہ جس نے آکے آدم نبی کو صفی اللہ بنایا کون آیا ہے جو نجی اللہ بنانے والا جو خلیل اللہ بنانے والا کون آیا ہے جو موسیٰ کو قلیم اللہ بنانے والا عیسیٰ کو روح اللہ بنانے والا کون آیا ہے رجب المرجم میں جس کا ہاتھ بلند کر کے غدیر کے مقام پہ اگر رسول اللہ بلند نہ کرے ان کو رسالت کا عوضہ ہی نہیں ملتا زندگی ہو زندگی ہو آباد رہے آباد رہے کون آیا ہے رجب میں ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں وہ آیا ہے رجب میں اگر وہ نہ آتا تو آدم صفی اللہ ہی نہیں بنتا نونجی اللہ ہی نہیں بنتا بلکہ میں لفظ بدل دوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے کھل جائیں وہ آیا ہے کہ اگر اس کو نہ مانتا آدم تو آدم کو ہوا نہ ملتی نوہ نہ مانتا تو نوہ کی کشتی پار نہیں ہوتی ابراہیم نہ مانتا تو آگ گلزار نہیں ہوتی اس کو اگر یوسف نبی نہ مانتا کونہیں سے نکل کے تخت مصر پہ آتا نہیں ہے اس کو موسیٰ نہ مانتا پھر کوہ تور پہ اللہ سے باتیں ہوتی نہیں ہیں اس کو عیسیٰ نہ مانتا تو پھر وہ سولی سے بچ کے چوتھے آسمان پہ جاتے ہی نہیں ہیں کون آیا ہے آخری بات کہہ رہو کون آیا ہے رجم میں جس کو فدر جو بدر کا فاتح اوہد کا مرد میدان جو خندق تھا کل ایمان جس کو نبی بدر میں جس کو نبی بدر میں فاتح قرار دیں جس کو نبی خندق میں کل ایمان قرار دیں اور جس کو خیبر میں نبی پکار پکار کہیں یا زیگم المہمنو یا ناصر نبی یا کاہر ادوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی فلیمان نارے حوال علی وما علینا اللہ البلاغ المبین مالک آپ کے خوشیوں کو اپنے دروار میں قبول و منصور فرمائے مالک آپ کے خوشیوں کو اپنے در اس کے خوشیوں کو اپنے دیروار تھوڑا جن کھولو تھوڑا جن کھولو تھوڑا جن کھولو تھوڑا جن کھولو سچو آس ٹھیک آجیاں دے نارے دکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری سب تو پہلے بادشاہ شہزادہ علی اصکر یک کمرہ بادشاہ امام عمد باکر امام مہدلی نکی آگے آمن علی احمد امام عمد تکیو اور امام پہلے بادشاہ مولا علی شہنشاہ بھی مبارک ہوئے خوش کیاں دا مہینہ ہیں خوش کیاں دا مہینہ ہیں لیکھو جو گروٹو رہا ہے نا وہا جیسی ذکر نصیب دا ذکر عزت داران دا رسول نے بھی خمے گدیر تے جاندیاں نو سا دے آئی تصنیب بناوٹ سیرشاہ نوحمدی کوئی نہیں ستہیاں سالانچ میں تصنیب بناوٹ کی تھی نہیں ایک گر ضرور کی تھی ہے کہ آجز یا بندان ترے دفعہ دا زبارا جوانی سندسطان میں جاج کی تا اید تو گے قبر حسین اور میں نے کچھ چاہی دائی نہیں اے خوش نصیبی ہوں دیئے نا اے کام پیسیاں نال نہیں ہوں دے ترے ورسخیوں نے پلایا تو سولے آنا میں کوئل کوئی سی ممبر رسول تے کھلو تا خوشی تا دینے مالک تو انو سارے انو اپنا گھر حسین بادشاہ دینے گری بکھاوے مولا دی زواری کرو مومنین و مومنات جڑے دو رہے ہو مالک تو اڑیاں آسا مرادان پوریاں کرے بھائی عمران دائے خرچ اختا جات پاک شہزادہ علی اسکر بادشاہ اور امام عمد نکی تاکی بادشاہ مولا اہلی شہنشاہ اپنے دربارج قبول فرمنا ہوں جتنے بزرگ جوان بیٹھے ہو مالک توڑا قدم قدم طورایا آج دے جشن پاکج عبادت شمار ہوئے باواز بلان صلوات پھر بھی صلوات پڑھ لو بیکھو آج دے دن کم سن سغیر بی بی رباب دی جھولی نیچ شہزادہ پاک شہزادہ علی اسکر بادشاہ دی آمد ہوئیے پہلا کسیدہ میں شہزادہ دی آمدہ پڑھنا او دے بعد میں دو یا چار کسیدے پڑھنا بسم اللہ سونی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجی بسم اللہ 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 بسمIm일 عالمین وال آکے باواتو للمتاکین والجناتو للمومنین ملک نارا ہے حیدرین بسم اللہ ایجاتی ہوئے تو جو میرے پاس سے ہوئے میں پہلے گالے کی تھی کہ کوئی تو سنو بناوٹ آنڈی کوئی نہیں بسم اللہ جی بسم اللہ حکم نیتامیل بھائی مراندہ مالک ہر چاہر اجاز قبول کرے جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے دو شیر اردو زبان اچھزادہ علی اصغر بادشاہ دے ادھے بعد میں سلسلہ ایک اصائد بسم اللہ بسم اللہ دو موضوعوں آتے بسم اللہ حاضری ہوگی ڈیفٹی قبول ہوگی توڑے بزرگان دیجی زیارت ہوگی بسم اللہ بسم اللہ دو شیر میں شیزادہ علی اصغر بادشاہ دے کہ اے او سبائیے تھوڑا جو کوشش کرے بولن دی اے او جنگ جہوے مقتل کتاب شجاہ طلم صاحب دے لفظ نوان میرا قتل واجب اچھزادہ دی آمان دا دیڑا ہے فوجی صلاح ہوئیے یار کہ ڈردے کیوں پہ ہو کسا دے آتھے پہ کم دینے کسا دے تو تیر پہ تیندے فضیل دا گل کرنگا لیکن کنا دی کیمہ دا جملہ پڑا لگا آخر وجہ کی یہ مقتل کتاب اچھا حرما الحود اکھیج جنال نا ایلی ہوئے نا او دے تو میں نو ڈر لگ گئے آئے 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 توسی جیو اے اوہ ایلی ہے پھول سا چہرہ ہے مسکراتا دنیا میں آگیا پھول سا چہرہ ہے مسکراتا ہوا دنیا میں آ گیا آنگن ربا میں کیسا بھول ہے کیسا مسکر آ گیا اور دینِ وحدنیت کو مشکل ٹیم میں ہے ضرورتِ اسگر دینِ وحدنیت کو مشکل ٹیم میں ہے ضرورتِ اسگر تیری ضرورت بھی رب کو کیسی اسگر مسکر آ گیا سارے بولو یہ آئی ہر عید سے آلہ ہے ہر عید سے آلہ ہے تہوار علیہ سگر کا سدہ تسادہ تقیمتی لفظ ہر عید سے آلہ ہے تہوار دن دن ہر عید سے آلہ ہے تہوار علیہ سگر کا اور عید سے آلہ ہے تہوار علیہ سگر کا ملتا ہے مقدر سے یہ پیار علیہ سگر کا ملتا ہے مقدر سے یہ پیار علیہ سگر کا ملتا ہے مقدر سے یہ پیار علیہ سگر کا سوالک انبیاء دے پترہ میں چھے کوئی کام نہیں کرسکیا جڑا حسین دے پتر میں کیتا ہے سرچاویں خیال میرے اپنے اپنے تھوڑا نہیں سمجھنا تھوڑا نہیں سمجھنا شیر میں پڑھنا ہے اوہ کوئی بھی نہ کر پایا جو اسے نے کیا واللہ جب واسطہ دوئی سے کا رد کرتا نہیں اللہ رد کرتا نہیں اللہ لگتا ہے خدا خود بھی حبدار علیہ سگر کا لگتا ہے خدا خود بھی حبدار علیہ سگر کا لگتا ہے خدا خود بھی عبدار علیہ سگر کا بچے اکثر ستے جاگ پیندن وہ خواب دی تبیر دسانڈ کا اے مومنوں دے بچے نجلے ستیاں جاگ پیندن جاگنڈی وجہ کے آئے آتن دسانو اس جھولے کی منت سے یہ پیدا جو ہوتے ہیں اکیدیں نکال کرنے لگا اے آئے لگا اس جھولے 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 اس جھولے کی منت سے یہ پیدا جو ہوتے ہیں خوش بکتے ہیں وہ بچے جو نیند میں روتے ہیں جو نیند میں روتے ہیں ان بچوں کو ہوتا ہے دیدار لی اصغر کا جو نیند میں روتے ہیں سونی صلوات پڑھ لو جی بسم اللہ بسم اللہ جی جی پھر بھی صلوات پڑھ لو اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 جڑے دو شیر کرتا ہے اگر نے کہا ٹیم ہو یاد پھر انشاءاللہ بڑھان دا میں توڑے چیریں دی زیارت ہوگی بڑا سونا پہ سن دے مالک بانیان دوئیے رزق مال جان جب برکت کرے اجازت دے نے دو چار شیر بڑھان دے او تیروی چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ تیروی چاند کی تیروی چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ تیروی چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ شکل حیدر نے دکھائی ہے تو خوش ہے کعبہ تیروی چاند کی آئی ہے شکل حیدر نے دکھائی ہے شکل حیدر نے دکھائی ہے تو خوش ہے کعبہ وہ زہدہ ٹیم نے ڈریک شیر پڑھا لگا او کفر کے باپی ابو جیلی کے مو پر جس دم کفر کے باپ کے مو پر ہے یاری جس دم چاٹے حیدر نے لگائی ہے تو خوش ہے کعبہ اسے جینے لو یا فاطمہ بن پیاساد گھروڈرین دل چک ندہ یہ خیال آیا ہے کہ اگر معصوم نبی نیوالدہ ایتو خالی آئیے ایتو خالی آئیے بہرلہ جبریل جی رب جلیل جلدی کر جلدی کر اعلان کر کر فاطمہ بنتِ اصد گھر کو علی دینے کو فاطمہ بنتِ اصد شیر دگور کرنی ہے فاطمہ بنتِ اصد گھر میں علی دینے کو فاطمہ بنتِ اصد گھر میں علی دینے کو آج اللہ نے بلائی ہے تو خوش ہے کعبہ آج مطلی ہم آئیے ٹھا رہے گھر پاگ بنی ای امیر میں تھی ڈکرن لگا میں کیوں ٹیم بلکل کلاوزے آپ نے پورے ٹیم جی 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 میں انشاءاللہ مقبل کرتے ہیں سامنے اوہ یہ تھارا یہ غدیر پگ بنی ہے امیر ایلی ایلی دی صدا چودار لگی ہے ڈاڑی سونی ایلی نو دستار لگی ہے بسم اللہ کی بلا ڈاڑی سونی ایلی نو دستار لگی ہے بلا آپ نے ہم بیلا میں چاہیے میں نے آپ نے یہ سلفیاں بنا کے پوچھ دیر نروی کھا کیٹی سونی ہے تجدی دستار نبیان دے سردار میں بدی ہوئے کوشش کریں تھوڑا جا بولن دی نبیان دے سردار جانے آجیاں نو رکیا اٹھان دے پلانا دے منبارو سوالہ کھا جیاں دا مجمع رسول اعلان کر کے پیادا ہے اوہ آیا حکم غدیر چڑھ ممبر تیویر ایلی کلے ایمان ایلی ساتھ دی جاگی کوشش کریں نا کوشش کریں بولن دی اوہ آیا حکم یہ پیر چڑھ ممبر تیویر کیتا نبی نے اعلان ایلی پیران دے پیر آجی دعوی چوہید پہلی وار لگیے ڈاڑی سونی ایلی نو دستار لگیے ڈاڑی سونی ایلی نو دستار لگیے ڈاڑی سونی ایلی نو دستار لگیے غیال میرے پاسے رکھا ہے اوہ آئیے مردان والید اے مردان والید کیوں آتھ ہے اوہ خیبر علی گالی کی یاد ہے نا کہ رسول اعلان کی تاہی کہ اللہ میں انہوں دستار جڑا مارد اگر اے خیبر دی رمید یاد ہے شیر دلکفاسی ایا مردان والید جڑا کریتا نکید اوہ بھی نسل تیشا کے ہوا نسل یزید کوشش کریں کوشش کریں جی 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 بسم اللہ اوہ آئیے مردان والید جڑا کریتا نکید اوہ دی نسل تیشا کے ہوا نسل یزید داڑی جنات دی سونی یہ مہار لگیے داڑی سونی ایلی نو دستار لگیے کیا کہنے داڑے ایک فرمیش ہے بہت پرانا کسیدھا ذکر پرانا نہیں بندے پرانے ہو گئے کم پیشی میری ذاکری دنیا دے بیچ سن ستانویں دے اٹھویں مینے دی چھبی تاریخ ایک سیدہ پہلی وریکلور کوٹ پڑی ہے ادو میرا استاد جندہی بھائیوں یتریں گا سالہ بار دوبارہ ایک معمالی فرمیشوں میں پوری کرا لگا ہوں گا اوہ حرجا علی علیہ حرجا علیہ حرجا علیہ حرجا علیہ حرجا علیہ حرجا علیہ لفظے کذا تو پہلے دارے فنا تو پہلے عرض و سما تو پہلے حرجا علیہ 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 او کافِ ایزاں تو پہلے کاری قرآن تو پہلے نزولِ آدم تو پہلے حرجہ علی علیہ ماغل جنت نہیں بن گیا بسم اللہ حرجہ علی علیہ چند مقام گن کے دسر لگا میرا مرشد و بادشاہ و شہنشاہ سخی لجپال کی تھا کی تھا موجود ہے ویکھو ایلی نظر دائے ذکر سخی دے اندر مسلم دا فرمانے سے موجود ہے ویکھو ایلی نظر دائے ذکر سخی دے اندر سٹھ زندگی دے اندر نل بندگی دے اندر رب دی سو ایٹ سدا ہے اللہ دے کرم وچ ناچیز دے کلم وچ عباس دے علم وچ ہر جاہ لے ایمانے قرآن نتیب ونہ سے تائیں ہوکا بیچ جیڑا آیا ہے دل جیڑا صدایا اللہ دے گھر میں آیا ہے آرے جاہی علی علی بسم اللہ عباس دے گھر میں آیا ہے پنجھ میں ترین دے پہنے کوڈے ٹھائی علی محمد والدہ صلی اللہ دوا دی قبول گے تو اسی صلوات پڑھو بشم اللہ موسیقی 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 میرا مالک و کریم و رحیم اللہ میرا مالک پاک شہزادہ علی اسگردی پاک آمد صدقے جتنا جشن ہویا جتنا تسی بولے ہو جتنی دا دیتی ہے میرا مالک جتنے علماء و ذا کریم دا پڑے ہو بھائی امران دا خرچ آخر اجاد پاک مرشزادی بی بی رباب دی میرا مالک اگوش جنوم علود شہزادہ علی اسگردی آمد صدقے میرا مالک و قبول دا مرزور فرما میرا مالک اس ویڑے اس محلے نو آباد و شہزادہ فرما بلخصوص حاجی کامران نصیم صاحب کے لئے دوائے صحت رزق میرا مالک کامران نصیم صاحب نو میرا مالک صحت و کامرہ و آجی راتہ فرما میرا مالک اس ویڑے دے بھائی امران صاحب دے جتنے اور بھائی جتنے تسی بیٹھے ہو جتنے توڑے اباوی داد اس دنیا فانی تکوچھ فرما آگئے نا میرا مالک تمام انو جنت الفردوس اچھ آلا مقامتا فرما میرا مالک جتنے تھے دعا دے بھی چاہتا بلاننے میرا مالک کسے در کوئی مرد مستور بیمار ہے میرا مالک آئی دی خوشی دے صدقے میرا مالک صحت و آجی رہو کامرہ فرما میرا مالک ساڑے وقت دے وارث امام زمانہ بادشاہ امام زمانہ دا ظاہور پرنو اللہ فرما میرا مالک عقیدے اکائید اس قابل بنا کیسی وارث دی پہچان کرن دے قابل بنا میرا مالک اس نازکتے اوکھے دو رچ میرا مالک ارکیسہ امام بینٹی دے پردے سلامت میرا مالک اس نازکتے اوکھے دو رچ ارکیسہ نحج و زیارات نصیبتا فرما میرا مالک مذہبِ حرکانوں دن دنگنی رات جنگنی ترقیاتا فرما میرا مالک اس ملک جبرانے رحمت دانا زورتا فرما میرا مالک جڑے بے جرم قید نقید چوری حیتا فرما جتنے نوجوان بزرگ بیٹھے ہو یا کھل ہوتے ہو میرا مالک دوادی کو پوریت وستے سید انصر حسین میرا مالک نکوی مولادہ ماتمی ہیں مجلس دی وجہ دو میرا مالک ادھے تے قیدہ الزام میں میرا مالک نقید چوری حیتا فرما میرا مالک سیزادے نو آندے محرم اچا اپنے ماتمی آندے وچے شمار فرما میرا مالک جتنے بیمار ہیں یا وطن دوبار ہیں میرا مالک رو خیر و کفیت نلا پڑنے وطن تے پہنچا میرا مالک وارث رضابات شادی وستی نگری دے صدقے میرا مالک اسے ویڑے نو بھائی عمران نو انجمن عراقین نو جتنا ہوئی جس کسے نے جڑے رنگ چی حصہ لے آئے میرا مالک اُدھی و نظر نیاز قبول تے مرزور فرما میرا مالک سیزادیاں دیا میرا مالک پاک قیدہ دے صدقے پاک آجدیاں خوشیان دے صدقے میرا مالک اِنہا ویڈیاں نو آباد شاد و فرما میرا مالک امام حسین بادشادی عزت دے صدقے میرا مالک امام حسین بادشادی سونے پترہ دے آمد دے صدقے مولا ایلی شہن شادی کابیچ آمد دے صدقے فاطمہ بنتِ اسدی پاک جولی دے صدقے میرا مالک جڑے کو بے اولادن اولادن رینہ تاں فرما میرا مالک ہر کسر نے ایک حیاتی علیہ پتر تاں فرما میرا مالک تو رحیم ہے تو کریم گنے گارا بدکارا میرا مالک ہے سڑے اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں اپنیاں رہن تاں وے گھرین ہے میرا مالک ہے پنیاں دے بارہاں چودہ ماسومین بہتر شدہ دے صدقے میرا مالک ہے انس انجمانہ راکین اور بائی امران دے پہیاں پہناں پرامانونال آباد پترانہ رمدیاں پترانہ آباد اشارت فرما میرا مالک جتنے علماء ازاکرین پڑھ گئے میرا مالک ہے ہرے کسر صحیح میں نے ویچال محمد نوکری کرنے توفیق اطاف فرما اللہم سلی اللہ محمد محمد واجر فراجال محمد نعرہ حیدری مبلین اٹھے تشریف رکھو لنگردہ انزام اٹھے